اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک جج ایک کرمینل کو سزا سناتا رہتا ہے کہ اس نے ایک عورت کو بہت بہرمی سے مارا ہے اس کے بچے کے سامنے ہی وہ بھی اس لئے کیونکہ وہ چھڑ گیا تھا یہ کرمینل کا پہلے سے بہت سارے ریکارڈ ہے جیدر وہ لوگوں کو مارا تھا اس لئے اس کو سزا تو ملنی چاہیے مگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس عورت کو جان سے مارنے کا اور بہت کوشش کر رہا ہے کہ وہ سیٹرمنٹ بھی کرنے کا اور اگر اس کا میڈیکل دیکھا جائے تو اس کو مینٹل ایلنیس بھی ہے مطلب دماغی بیماری بھی ہے تو یہ سارے چیزوں کو مندے نظر رکھتے ہوئے یہ کوٹ اس کو سارے تین سال کی سزا سناتی ہے یہ سن کے وہ بچہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس کی مام مر گئی ہے اس کمینے کی وجہ سے بڑھ کوٹ اس کو بس سارے تین سال کی سزا دے رہی ہے اور یہ بچہ اور کوئی نہیں ڈرامے کا مین لیڈ ہے جی یونگ کرمینل کو جب پولیس لے جاتی ہے تو کرمینل بچے کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ بچکانے کہیں کے یہ سن کر بچہ ڈر جاتا ہے پھر دکھاتا ہے کہ وہ کرمینل کس طرح سے اس کی ماں کو مارتا تھا اور اسی بچے کے سامنے وہ بچہ ڈر کے مارے بیٹھا رہتا تھا وہ اپنی مام کو مرہ ہوا دیکھ کے بہت روتا ہے پھر جرامہ لے جاتا ہے ہمیں بارہ سال بعد کا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بس آ کے بس ٹاپ پر رکھتی ہے تب ہی وہی سیم کرمینل آ کے بس ڈرائیور کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے سارے پریسنجر کے سامنے وہ یہ بولتا رہتا ہے کہ ہمار کیسے ہوئی تیاری میری پولیس میں کمپلین کرنے کی پولیس کو بلائے گا بلانا اور اس کو بہت مارتا ہے اتنا مارتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے پھر سارے پریسنجر کو دھمکی بھی دیتا ہے کہ کیا دیکھ رہے پولیس کو بلاؤگے تو بلاؤ پھر تم سب کو مار دوں گا باہر جا کے دیکھتے آئے کہ ایک آدمی بلیک خوڑی میں کھڑا ہوا سب دیکھ رہا ہے فی وہ اس کرمینل کا پیچھا پیچھے جاتا ہے جیسی کرمینل کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے تو اسے پوچھتا ہے کہ کون ہے تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے جواب دے وہ بولتا ہے کہ اچھرا بار گناہ کیے ہو ایسے کیسے فری گھوم سکتے ہو تو کرمینل بولتا ہے کہ میں گھوم سکتا ہوں کیونکہ یہ یہاں کے کانون نے ڈیسائیڈ کیے ہیں بول کے اس کو ماننے جاتا ہے بھر وہ اس کو روک کے پھر اس کو ایک لات مارتا ہے اور بولتا ہے کہ تیری وجہ سے میری فیملی برباد ہو گئی ایسے کیسے گھوم سکتا ہے کیسا کانون ہے یہ اور اس کو بہت مارتا ہے پھر کرمینل اس کو پلٹ بار بھی کرتا ہے اور پھر دونوں کی لڑائی ہوتی ہے پھر لڑکا بولتا ہے کہ شکریہ ہمیشہ کمینہ رہنے کے لیے اور اس کو بہت مارتا ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ لڑکا اور کوئی نہیں وہ بچہ جیونگ رہتا ہے جو اپنی ماں کے مردر کا بدلہ لیتا رہتا ہے اس کرمینل سے گصے میں اس کرمینل کو وہ اتنے پنچ مارتا ہے اتنے پنچ مارتا ہے کہ اس کو وہیں پہ مار دیتا ہے اور پھر وہ خون سے نپٹا ہوا گھر جاتا ہے اور اپنی موم کی فوٹو دیکھتا رہتا ہے کہ اتنے سال کے بعد ہی سہی آخر کار اس نے اپنی ماں کا خون کا بدلہ لے لیا پھر ہم دیکھتے ہیں ایک پروفیسر پولیس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہے کہ بہت سارے کولڈ کیسز کے بارے میں کولڈ کیس کا مطلب ہوتا ہے ایسا کیس جس کا کرمینل بہت ٹائم سے گھوم رہا ہے پھر پکڑا نہیں گیا پھر وہ بتاتے ہیں کہ گراف دیکھا جائے تو بہت سارے کرمینل کو اریسٹ کیے ہیں بھر کچھ کو نہیں تو اس میں سے ایک سٹوڈنٹ پوچھتا ہے تو سر باقی کے کولڈ کیسز کا کیا ہوا وہ سالف نہیں ہوا کیا تو سر بولتا ہے کہ صحیح بات ہے کیوں سالف نہیں ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پولیس ایکیڈیمی میں جی یونگ بیٹا ہوا ہے جو پولیس کی تیاری کر رہا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ سر ہو سکتا ہے ان کو دوسری سزا ملی ہوئی دوسرے بہت سارے کیسز میں جو ہوتا ہے پھر وہ پہلے والا سوال کرتا ہے کہ صرف ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جس میں مرڈر کرنے کے بعد کرمنل کو سزا ہلکی ملی ہوئی اور اگر وہ جیل سے چھوڑ بھی گیا جلدی تو یہ بھی تو کولڈ کیسز ہوا جس کا کرمنل کو اچھا سزا نہیں ملی تو پروفیسر بولتا ہے کہ ہاں صحیح بات ہے اس کیسز پر آپ لوگوں کی کیا رائی ہے اس کو سمیٹ کرنا نیکس ویک میں اینڈ ہوم بک دیکھ کے چھوڑ دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوڑو کی پریکٹس چلتی رہتی جام پر جی یونگ وہی لڑکی کے ساتھ میچ کھلتا رہتا ہے تب ہی پروفیسر آ کے بولتا ہے کہ زیادہ کچھ کمزور نہیں لگ رہا ہے تو پھر جوڑو ماسٹر بولتا ہے کہ نہیں جی یونگ زیادہ طاقتور ہے آپ یہ دونوں کو فیل پر بھیج سکتے ہو دونوں اچھے سے لڑتے ہیں پروفیسر بولتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں بڑھ لوگوں کو بولنا نہیں تو بولتا ہے کہ تم سب کچھ میں اچھے ہو سکتے بڑھ جوڑو میں مجھ سے نہیں جیت سکتے پھر وہ لوگ کا تیسرا دوست آ کے پوچھتا ہے جی یونگ سے کہ تم ہمارے ساتھ کلپ پر چلو گے نا ویکنڈ پر تو وہ بولتا ہے کہ نئی میں ویکنڈ پر نہیں جا سکتا میں بہت بیزی رہتا ہوں تو وہ لوگ بولتا ہے اتنا بھی کیا بیزی پر تب بھی وہ بولتا ہے کہ نئی میں نہیں جا سکتا پھر دیکھا تھا ہے کہ جی یونگ ایک لیڈی کی ہیلپ کر رہا ہے ان کے کام میں تو وہ اس کو چوکلیٹ دیتی ہے ہیلپ کرنے کے لیے پھر وہ گھر پہ بیٹھ کے نیوز سنتا رہتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک کیم نام کا بند جو لوگوں کو مار رہا ہے اچانک سے بھر اس کو ارسٹ وارنٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر وہی کیم جو دوسروں کے گھر پہ بھی اٹیک کیا ہے جب اس کو لوگ رکنے آتے ہیں تو وہ لوگ کو اتنا مارتا ہے کہ اٹھرہ ہفتے لگ جاتے اس آدمی کو ٹھیک ہونے کے لیے یہ کرنے کے بعد کیم جو ہے وہ بھاگ گیا تھا پہ پچھلے ہفتے اس کو پکڑا گیا ہے اس کے گھر میں پہ پچھلے ہفتے اس کو پکڑا گیا ہے اس کے گھر میں بہت کورٹ والوں نے اس کا ارسٹ وارنٹ ریجیکٹ کر دیئے ہے یہ بول کے کہ وہ تو سو رہا تھا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا لوگوں کو ماننے کا یا پھر بھاگنے کا اس یہ ڈیسیشن کی وجہ سے لوگ بہت گسے میں اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کانون آخر ہے کس کا عام آدمی کا یا پھر گناہ کرنے والوں کا جب جی یوں گے نیوز سنتے ہیں تو اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو تو مرنا ہی ہوگا اور وہ وہی ہوتی پین کے نکل جاتا ہے وہاں دکھاتا ہے کہ دو گنڈے ایک گھر میں ایک ماں اور بچے کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور ان کے گھر کے کھرکی کے سامنے سوسو بھی کرتے ہیں تب ہی جی یوں گے وہ کھرکی پہ ایک لکڑی ڈالتا ہے اور پیچھے سے دونوں کو بہت مارتا ہے پھر جیسی مارت دیتا ہے تو وہ لکڑی ہٹا دیتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں گنڈے پڑے ہوئے رہتے ہیں پھر جی یوں گے نیوز میں دیکھتے آئے کہ ایک ڈاکٹر جو پیشن کو سلا کی کہ ان کا ریپ کر کے ویڈیو بناتا ہے بھر تب بھی اس کو سزا صرف چھے مہینے کی ملتی ہے اور اس کا لائسنس بھی رد نہیں کرتے یہ سن کر جی یوں گھر پھر بھرکتا ہے ادھر وہی ڈاکٹر ایک پیشن کو انجیکشن دے کے سلا تا ہے اور کیمرہ آن کر کے اس کے پاس جاتا ہے اس کے ہسپیٹر میں جی یوں گھ بھی پہنچتا ہے اور دروازہ توڑ کے اندر گھوستا ہے دیکھتا ہے کہ وہ اس کے پاس سیفی ڈاکٹر بولتا ہے کہ تم کون ہو میں سرجری کر رہا ہوں جاؤں یہاں سے بھر جی یوں گھ اس کو بہت مارتا ہے اور بولتا ہے کہ دوسری جاب ڈھونڈ لاؤ ڈاکٹر کی نوکری چھوڑ کر اور اس کا ہاتھ بھی دبا دیتا ہے یہ ساری چیزیں وہ کیمرے میں ریکارڈ بھی ہوتی ہے تو وہ ساتھ میں کیمرہ لے جاتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں میس شوائی کو جو ایک نیوز ریپورٹر رہتی ہے اپنے بوس کے پاس جا کے ایک نیوز دکھاتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ دیکھ یہ ہمارا نیکس ہیڈ لائن ہوگا تو بولتا ہے یہ کیا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ پانچ چھے کیس جس میں ایک چیز کامن ہے وہ یہ کہ کانون نے کرمنل کو اچھے سا سزا نہیں دی تھی لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کانون لوگوں کی رکشہ نہیں کر رہا ہے بلکہ کانون کرمنل کی سائٹ پہ ہے صحیح کانون نہ ہونے کی وجہ سے کرمنل جو ہے وہ کھلے آم گھوم رہے ہیں بینہ صحیح سزا کاٹے ہوئے اور کوئی ہے جو وہ سب کو سزا دے رہا ہے جو وہ لوگ نے کیے تھے ان کا بوس بولتا ہے کہ انٹرس رنگ ٹھیک ہے سکرپٹ لکھو تو میس شوئی بولتی کہ آپ کو نئی دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ ایسا زمانہ ہو گیا ہے کہ کانون کمزوروں کے ساتھ نہیں دے رہا ہے بلکہ جو بڑے لوگ ہیں جن کی پہچان ہے ان کا ساتھ دے رہا ہے کانون جو فین ہو گیا ہے لوگوں کو سزا دے رہا ہے ان کو مار کے لوگ ایسی ہیرو چاہتے ہیں پر اس کا بوس کا کچھ خاص رسپانس نہیں رہتا ہے تو میس شوئی بولتی ہے لگتا ہے آپ کو نئی سمجھ رہا ہے میں کیا بولتی ہوں ٹھیک ہے تو میں چلی جاتی ہوں دوسرے کمپنی میں وہاں پر میں نیوز ریلیز کروں گی تو اس کا بوس بولتا ہے ٹھیک ہے پہلے ویریفائی کرتے ہیں جو تم بولی ہوں تو وہ بولتی ہے ٹھیک ہے ویریفائی کرتے رہو میں جاتی ہوں تو وہ بولتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹائٹل کیا ہوگا تو وہ بولتی ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہوتا ہے ویجلینٹے کے ساتھ ابھی تک ہم نے دیکھے کہ ویجلینٹہ اب سارے کریبنیل کو سزا دے رہا ہے جس سے کانون سے صحیح سے سزا نہیں ملی تھی پھر یہ تینوں دوست باسکیٹ بول کے کورٹ پہ بات کرتے رہتے ہیں اس کا نام سیون رہتا ہے وہ بولتا ہے کہ کریبنیل لوگ گناہ کرتے ہی رہ رہے کیونکہ ان کو سزا بھی دو تین سال کی جو مل رہی ہے کسی کی زندگی برباد کرنے کے بعد بھی کیا میں وہ لوگ اقلاف کچھ بول سکتا ہوں تو تیسرا دوست بولتا ہے تم کون ہوتے بولنے والے سیون ایسا لکھتے ہیں کہ سارے کریبنیل نے سزا کاٹ لیے کر کے نئے تو پروفیسر اور امک دے گا وہ بولتا ہے کہ ہم ایسا کیسے لکھ لے جبکہ کریبنیل لوگوں کو تو پستاوا بھی نہیں ہوا ہے تو جیونگ بولتا ہے تو کیا کریں پولیس کو بھی اس کی طرح ہی کرنا چاہیے یا اس سے بہتر ہے کانون بدل جائے سیون بولتا ہے کہ مجھے لگا کہ تم زیادہ سمپتی دکھاؤگے وکٹیم کے ساتھ خیل جانے دو پھر تینوں باسکٹ بول کھلتے ہیں اور وہ لوگ جیت بھی جاتے ہیں پھر کینٹین میں وہ لوگ کھانا لیتے رہتے ہیں پیچھے سے نیوز آتا رہتا ہے کہ کیم جو وکٹیم کے گھر واپس گیا تھا آریسٹ وارانٹ ریجیکٹ ہونے کے بعد بٹ ویجیلنٹا نے اس کو پنیش کیا پھر کیم ہسپٹیل میں ایڈمیٹ ہو کر بولتا رہتا ہے کہ وہ اچانک سے آ کر مجھے مارتا گیا اور بار بار بوڑا تھا پشتاوا کرنے کیا کر رہے ہو تم پولیس والے جب وہ شریف ناغریق کو مار رہا تھا یہ سنکا سیون بولتا ہے کھمینہ بے شرو پھر نیوز میں بتاتے ہیں کہ جو وکٹیم ہے ان کی بات سنتے ہیں وہ لیڈی بولتی کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا بٹ ٹھینک یو اگر تُو نئی ہوتے تو ہماری فیملی زندہ نہیں رہتی ٹھینک یو یہ سنکے جیون کو اچھا لگتا ہے پھر نیوز والا بولتا ہے کہ آپ نے سنے ہوئیں گے کہ کانون لوگوں کے لیے نہیں بنا ہے اس لئے اب لگ رہا ہے کہ کوئی کانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور ان سب کو سزا دے رہا ہے سیون بولتا ہے مجھے پتا تھا ایسے ہی ہوگا اگر میں پولیس والا نہیں ہوتا نا تو میں بھی وہ لوگوں کو ایسی مرتا ہیرو ہے وہ آئی ہوپ کہ وہ یہ کام کرتا ہی رہے تیسرا دوست بولتا ہے آرے دھیرے بولو پولیس یونیورسٹی میں وہ کوئی سن لیا تو پھر جیون دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹ لگیئے تو چھپا لیتا ہے اور نورمن کی طرح کھاتے رہتا ہے پھر رات میں سوتے ٹائم جیونگ موبائل دیکھتے آئے ویجلینٹا کے بارے میں کہ اب اس کو ایک نیا نام مل گیا ہے پھر ایک نیوز آرٹیکل دیکھتا ہے کہ ویجلینٹا ڈیویل ہے یا اینجل آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ادھر بروڈکاس ٹیشن پہ مینجر تھوڑا ٹینشن میں رہتا ہے بٹ اس کے ایمپلائی بولتے ہیں کہ سر ہمارا شو ہٹ ہوا ہے ہمیں فال آب لینا چاہیے پھر ملیس شو آئے آکے بولتے ہیں دیکھ میں نے بولی دینا کہ یہ شو ہٹ جائے گا پھر وہ بولتے ہیں کہ ایک اور چیز کومن ہے سارے انسیڈنٹ میں یہ کی وہ ویکنڈ پہ ہی ہوتے ہیں دیکھنا ضرور اس ویکنڈ پہ بھی کچھ ہوگا بھروزہ گروہ میرا مینجر خوش ہو جاتا ہے ادھر پروفیسر جیونگ ورسیونگ کو بولتے ہیں کہ میں نے سارے نیو کیس اپلوڈ کر دیا ہوں پولیس ایجنسی کے کیا تم لوگ کر سکتے ہو تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر جیونگ بی یو آئی کیس کے بار میں سرچ کرتا ہے پھر دکھاتا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے معافی مانگ رہا ہے فنرال پے بڑ وہ عورت بڑھو تے روتے بولتی ہے کہ ہموت کیسی ہو یہاں آنے کی مجھے میرا حسپن واپس لاکے دو پھر وہ سوری بولتا رہتا ہے کو بلا کر بولتا ہے کہ وینیس ڈے ہو گیا بٹ ابھی تک کوئی کیس کیوں نہیں آیا اس ہفتے کے اپیسوٹ کیا کریں گے کیونکہ کوئی ویجلینڈ کیس نہیں ہے تو میس شوائی پوچھتی کی کیسا رہے گا کیسی آن کی کیس کی کلپیٹ کو ایکسپوس کر دے تو بٹ باس پہلے تو بولتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو ایسا کیسے کر دے پھر میس شوائی بولتی ہے کیسی آن کیس جو ہے وہ ویکٹیم کے نام پر ہے ناکی کلپیٹ کے بک پڑھتا رہتا ہے جہاں پر لکھاتا ہے کہ زیادہ تک کریمینل یہی سمجھتا ہے کہ ویکٹیم کی وجہ سے ہی وہ پکڑا گیا ہے تب ہی اس کو نوٹیفیکیشن آتی ہے وہی نیوز بروڈکاست کا تو ایئر فرم نراکے سنتا ہے جہاں وہ لوگ بولتے ہیں کہ آج کل تو اپرائیدی کی جان پرچان سب کچھ بتا دیا جاتا ہے بٹ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تو یہ دوہزار پندرہ کے سی آن کیس کے بارے میں ہے جہاں اپرائیدی نے امیس بینٹ پارک میں گھنونا کانگ کیا اس کا ریپ کیا بٹ اس کو سات سال کی ہی سزا ہوئی اب ہم اس کو سی آن کیس نہیں بول سکتے کیونکہ ویکٹیم نے بھی اب اپنا نانگ چینج کر لی ہے اس کی وجہ سے بہت سوچنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیے کہ اس کلپٹ کو ایکسپوز کریں گے یہی ہے وہ اپرائیدی کچھ دن پہلے ہی جیل سے نکلا ہے اور اچھے سے جی رہے ہمارے بیچ میں تب ہی سی آن جی آن کے موبائل میں گھس کے دیکھتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ مجھے تو لگا کہ تم یہ سب میں انٹریسٹڈ نہیں ہو تو جی آن بولتا ہے کہ میں کیسے انٹریسٹڈ نہیں رہوں گا میں بھی تو پولیس والا ہوں پھر اگلی صوبہ سارے لو پبلک لوگ اس کے گھر کے پاس جا کر حلہ کرتے ہیں کہ بہا نکلنے موچا نکالتے ہیں سارے ریپورٹر لوگ بہنچ کر نیوز دیتے ہیں بٹ وہ کمینہ اندر بیٹھ کے کھاتا رہتا ہے پھر مینجر میس شوئے سے پوچھتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے نہیں لگا تھا کہ اتنے لوگ بھرک جائیں گے کیا ہوگا اگر کوئی اس کو پہلے مار دے گا ویجل انٹا سے تو میس شوئے بول دیئے پھر وہ بھی ویجل انٹا بن جائے گا وہاں جی یونگ دیکھتے آئے کہ کوئی نہیں ہے تو چھپکے سے جاتا ہے اپنی پروفیسر کے روم میں اور وہاں جا کر لیپ ٹاپ سے سیونگ کیس کے بارے میں دیکھتا رہتا ہے تب ہی پروفیسر آ جاتے جی یونگ ڈر جاتا ہے پھر پروفیسر پوچھتے کہ آج اتنا جلدی کیسے آگئے وہ بولتا ہے تھوڑا کام بچا تھا تو پوچھتے کہ لائٹ آرن کیوں نہیں کر کے بیٹھے ہو پھر دیکھتا ہے کہ اپلوڈ ہو رہا ہے وہ بولتا ہاں معلوم ہے ادھر رات میں میس شوائے انتظار کرتی ہے کہ اس اپرادی کو کچھ ہوگا وہ اپرادی دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے نیچے کوئی نہیں ہے تو وہ گھر سے نکل کے گاڑی لے کے جاتا ہے میس شوائے اس کا پیشہ کرتے ہوئے انچرنٹ پورٹ پہنچتی ہے وہاں اس کی کار جیسا اتنے کار ہوتے کہ وہ اپرادی میس شوائے کے نظر سے گم ہو جاتا ہے پھر اگلی صبح پولیس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ریپیسٹ جو جیل سے نکل جاتا ہے اس کو انکلیٹ دیتے ہیں تاکہ اس کی لوکیشن پولیس والے کے پاس رہے پھر وہ افیسر بولتا ہے کہ کیا وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے پھر کیپٹین بولتا ہے کہ تم دونوں جا کے وکٹیم کی رکشہ کرو بینہ بتا ہے اور باقی لوگ انچرنٹ چلو پھر اس بیلڈنگ سے نکلتے ہیں ٹائم بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ریپورٹر لوگ سب چلاتے رہتے ہیں کہ ایک کلپیٹ کو بھاگنے میں ہیلپ کیے ہو اب ہم عام لوگ کیسے سکون سے رہیں گے پھر ادھر جیونگ کلاس میں رہتا ہے تب ہی اسے نوٹیفیکشن آتا ہے وہ موائل چیک کرتا ہے جہاں اس کو پتا چلتا ہے کہ کلپیٹ نے انکلیک نکال دیا گیا ہے پروفیسر پر آتا رہتا ہے کہ ایسے بہت سارے کیسے سے جہاں پر وکٹیم کی انفرمیشن کلپیٹ کو پتا چل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اور کرائم ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیا ریزن ہوگا پھر پروفیسر دیکھ لیتا ہے کہ جیونگ کا دھیان نہیں ہے تو اسے پوچھتے کہ تم بتو کیا وجہ ہوگا تو جیونگ گلتے ہیں کہ کلپیٹ کو لگتا ہے کہ وکٹیم کی وجہ سے ہی وہ پکڑا گیا ہے اس لئے وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تب ہی بیل برستی اور کلاس ختم ہو جاتا ہے پروفیسر بولتا ہے کہ ویکنڈ انجوائی کرو اگلے ہفتے ملتے ہیں وہاں انچرن پورٹ پہ پوری پولیس فورس کلپیٹ کے بارے میں پوچھتاچ کرتی ہے اور اس کو ڈھونتی ہے وہاں ہی میسٹوائی انتظار کرتی رہتی ہے تب ہی مینیجر ان ٹیم آتی ہے میسٹوائی بولتی ہے یہ لوگ لگتا ہے ساہا ٹریڈٹ لے لیں گے مینیجر بولتا ہے کیمرہ سیٹ اپ کرو کم سے کم ہم لوگ کلپیٹ کو پکرتے ہوئے ریکارڈ کر لیتے ہیں پر میسٹوائی بھڑک جاتی ہے کہ پبلی کو یہ نہیں چاہیے پبلی چاہتی ہے کہ ویجیلنٹا اس کو مارے اور سزا دے یہ ہمیں ریکارڈ کرنا ہے تب ہی سپر ہٹ ہوگا ادھر جی یونگ اپنے گھر کی بس پکرنے کی بجائے انچرن پورٹ کی بس پکرتا ہے یہاں پر پولیس کو خبر مل دی ہے کی انکلیٹ کا لاس لوکیشن سمندر میں دکھ رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ بھاگ گیا ہو یا کوشش کر رہا ہو بھاگنے کی پھر کیپٹن بولتا ہے کہ ریکویسٹ کرو زیادہ فورس کو بلاو تاکہ اچھے سے ڈھون سکے پھر وہاں ویکٹیم کے پاس دو پولیس میں سے ایک پولیس والے کو کال آتا ہے کہ انچرن پورٹ پہ آنے کے لیے تو وہ خود جاتا ہے اور دوسروں کو بولتا ہے کی سرکشہ کرو ویکٹیم کی نیچے جاتے ٹائم اس کو ایک ڈیلیوری مین دکھتا ہے جو ہرمٹ لگا کر جا رہا تھا تو اس کو بولتا ہے کہ اپنی شکل دکھاؤ میں پولیس سے ہوں وہ ہرمٹ والا پہلے تو سوچتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی شکل دکھاتا ہے تو پولیس والا اس کو جانے دیتا ہے پھر وہ لیفٹ میں چڑھ کے اوپر جاتا ہے وہاں میرے انچرن پورٹ کے آس پاس کا ایریا چیک کرتی ہے پھر دیکھتی ہے کہ ایک ایریا میچ ہو رہا ہے جہاں پر ویکٹیم رہتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ کلپی جو ہے وہ بھاگ نہیں رہا ہے بلکہ ویکٹیم کو ماننے گیا ہے تو اپنے میریجر کو بول کے وہاں سے نکلتے ہیں گاڑی لے کر پولیس لوگ دیکھ لیتے ہیں ریپورٹر کی کار ہے تو سمجھ جاتے ہیں کچھ تو ہونے والا ہے تو وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں یہاں وہ ڈیلیوری مین اوپر جاتا رہتا ہے تب ہی اس کو کلپی چاکو مار کے اس کا انیفارم پہن کے جاتا ہے پولیس والا پوستہ کی کون ہو تم کیوں آئے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لیے کھانا آیا ہوا ہے اور اس کو کھانا دینے کی وجہ ہے حملہ کرتا ہے چاکو سے پولیس والا اسے لرائی کرتے لرائی کرتے ٹائم پولیس والے کو وہ چاکو مارتا ہے پولیس والا اس کا ہیلمنٹ نکال کر دیکھ لیتا ہے کہ وہ کلپیٹ تو اسے بہت کوشش کرتا ہے روکنے کی بڑ وہ واپس سے اس کو چاکو مارتا ہے اسے پوری طرح گھائل کر لیتا ہے پھر وکٹیم بھاہر آ کر دیکھتی ہے کہ کیا شور ہو رہا ہے بڑ پھر کلپیٹ اس کو پکڑ کر ماننے جاتا ہے تو پولیس والا اس کو پکڑتا ہے اور بولتا ہے کہ بھاگو تم یہاں سے وکٹیم بھاگتی ہے بڑ کلپیٹ واپس سے پوریس والے کو مار کے وکٹیم کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو سیڑیو پر مار کر بولتا ہے کہ تُو نے سب برباد کر دی تیری وجہ سے ہی میں بدنام ہو گیا ہوں تو وکٹیم بولتی رہتی کہ میری کیا گلتی ہے میں تو وکٹیم ہوں بڑ وہ بولتا ہے کہ تجھے اسی دن مار دینا چاہیے تھا پھر آج یہ سب نہیں ہوتا اور نائی لوگ مجھ پہ انگلی اٹھاتے گالی دیکھے بڑ کوئی بات نہیں آج تجھے مار دیتا ہوں وہ جیسی اسے مارنے چاہتا ہے تب ہی پیچھے سے جی یونگ آ کر اس کو لات مارتا ہے اور بولتا ہے کہ اپنی بچی ہوئی زندگی پستاوے کر کے گزارو افسوس کرنا وہ کانون کا جو تمہیں ایسی فری چھوڑ دیا ہے بڑ وہ کلپیٹ اس پہ ایسی ٹفک کے مارنے چاہتا ہے بڑ جی یونگ بچ کے مارتا ہے اتنا مارتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی بھیق مانگنے لگتا ہے کہ پلیز مجھے مت مارو مجھے جینے دو تو بولتا ہے اچھا مافی چاہیے تو ایک سوری لیٹا لکھو اچھے سے لکھنا دل سے پھر میس شوئی کار سے جی یونگ سے ٹکرانے ہی والی رہتی ہے بڑ وہ بریک مارتی ہے اور بولتی ہی سائیڈ ہٹو پھر اس کے جانے کے بعد وہ اس بیلڈنگ میں جانے کو کرتی ہے بڑ اسے جانے نہیں دیتے تو وہ بولتی ہی کہ میں اسی بیلڈنگ کی رہنے والی مجھے کیسے روک رہے ہو تو اس کو جانے دیتے وہ اندر جا کر دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے وہاں پر دیکھتی ہے کہ کلپیٹ مرا ہوا ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے ہیون نیٹ آئی ایم سوری فور گیو اس کا مطلب آپ کو آگے پتا چلے گا سمپلی دیکھا جائے تو وہ معافی مانگ رہا ہے جی اور آم لوگوں کی طرح یہ رفل لگا کے سائٹ سے نگل جاتا ہے اور بولتا رہتا ہے کہ اس قانون میں کچھ گربر ہے وہ کچھ زیادہ ہی لینینٹ ہے کلپیٹ کو لے کر جو اس کے لائک بھی نہیں ہے اب میں وہ گربر ٹھیک کروں گا اور یہی اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے آپ کو کیا لگتے ہیں ویجلینٹ صحیح ہے یا نئی کامنٹ میں ضرور بتائیے جیسی کہ لانس اپیسوٹ میں دیکھے تھے ویجلینٹے نے وہ ریپیس کلپیٹ کو مار دیا تھا تو اب پورے سیٹی میں اس کی نیوز فیل جاتی ہے ہر جگہ اسی کے چرچے ہو رہے تھے کہ اس کلپیٹ نے ایک پولیس والے اور ڈیلیوری مین کو گھائل کیا ہے اوپر سے وکٹیم کو بھی ماننے کی کوشش کیا ہے بٹ لانس میں ویجلینٹے نے اس کو سبق سکھایا جی یونگ بھی یہ نیوز دیکھتا ہے یہاں کیپٹن پولیس ٹیشن میں بتاتا ہے وہ میسیج کا مطلب جو جی یونگ نے کلپیٹ سے لکھوایا تھا ہیون نیٹ آئی ایم سوری فورگیو مطلب جنت میں ایسا جالا جو پاپی کو پکرتا ہے وہ لوگ بولتے کہ کمینا کلپیٹ کو تو جہنم جانے کے لائق ہے جیسا اس نے پولیس والے کو مارا ہے پھر کیپٹن بولتے کہ ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ ویجیلینڈا تو ہے فیو لوگ اپنی چیف کو بات آدے ہیں کہ کل رات کا فوٹیج گائب ہے ضرور اس نے کلپیٹ کو ماننے کے بعد اس ٹیوی فوٹیج کا چیپ نکال لیا ہوگا مطلب وکٹیم کو بچانے کے لیے اس کو نہیں مارا ہے بلکہ پہلے سے پلان بنایا تھا اس کو مارنے کا کیپٹن بولتا ہے کہ جس طرح اس نے یہ میسیج چھوڑا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ ہیڈلائن دے رہا ہے ہمیں ویجیلینڈا کو ایزا مرر انویسٹیکیشن کرنا ہوگا تب ہی چیف کی کان میں ایک آ کے کچھ بولتا ہے تو وہ ٹی وی آن کر کے دیکھتا ہے کہ یہ نیوز میں آلیڈی یہ خبر فیل گئی ہے تو چیف گصہ کر کے بولتا ہے کہ کون لیگ کیا ہے یہ نیوز فیو بولتا ہے کی میڈیا کو روکو اور اسے مرر سمجھ کے انویسٹیکیشن کرو ماں پروفیسر جی یونگ اور سیونگ کو بلا کے بولتے ہیں کہ سیول والے کیس کے بارے میں معلوم ہے نا وہ لوگ کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے کیس میں اس لیے مجھے جانا پڑے گا ہیلپ کرنے کے لیے تم لوگ پروفائلنگ ایپ کا کام کرتے رہنا پھر جی یونگ بولتا ہے کہ سر ہو سکتا ہے نا کوئی بلڈنگ کا ہی مارا ہو وکٹیم کو بچانے کے لیے پھر ڈر کے مارے چھپ گیا ہوگا سیون بولتا ہے کہ نہیں وہ میسیج جو تھانے دیوار پہ اس سے تو لگ رہا ہے کہ ویجلنٹہ کا کام ہے پروفیسر بھڑک جاتا ہے کہ پولیس والے ہو کے میڈیا کی بکواس باتوں کا استعمال کر رہے ہو پھر وہ سوری بولتا ہے پروفیسر بولتا ہے کہ کوشش کرنا کہ اسی روم میں کام کرنا اس روم کے باہر ڈیٹا نہیں جانا چاہیے پھر کیپٹن پروفیسر کو کرائم سین پر لے کے جاتا ہے کیپٹن بتاتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کوئی کلیو نہیں مل رہا ہے پروفیسر بولتا ہے ضرور کوئی ایسا ہوگا جسے پتا ہوگا کہ پولیس کیسے انویسٹیگیٹ کرتی ہے کیپٹن بولتا ہے سیون سے آپ مل کر دیکھو ضرور اس نے کچھ دیکھی ہوئی پروفیسر بولتا ہے کہ اگر دیکھی بھی ہوئی تو وہ کچھ نہیں بولے گی تب ہی ایک لڑکی آنکہ بولتی ہے کہ آپ لوگ ویجلینڈا کو انویسٹیگیٹ کیوں کر رہے ہیں اس نے تو وکٹیم کی جان بچایا اس کو انعام دینا چاہیے تو انویسٹیگیٹ کیوں کر رہے ہو پروفیسر اس لڑکی کو لے کے چلا جاتا ہے کیپٹن بتاتا ہے کہ صبح سے ہمیں بہت کمپلین آئی ہے کیوں انویسٹیگیشن کر رہے کر کے پروفیسر بولتا ہے کہ ہمیں جلدی یہ کیس سالف کرنا ہوگا اس سے پہلے اور زیادہ لوگ بولے ادھر مینجر اپنے نیوز کے نیگٹیب کمنٹ دیکھ کے تھوڑا ٹینچن میں آ جاتا ہے پھر وہ لوگ کو فون آتا رہتا ہے بھر کوئی نہیں اٹھا تھا تو مینجر چلاتا ہے کہ فون اٹھاؤ تو مینجر بولتا ہے کہ مد اٹھاؤ تو اگر ہر ایک کا جواب دیں گے تو کام نہیں کر پائیں گے مینجر بولتا ہے کہ ہماری ریٹنگ بہت گر گئی ہے تو مینجر بولتا ہے میں نے پہلی بولی تھی یہ کیس لوگوں کو ہلا دے گا مینجر بولتا ہے کہ آج تک ہم نے اتنا بدنامی نہیں سہے ہیں مینجر بولتا ہے کہ چلانے دو لوگوں کو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تب ہی تو چلانے ہیں آخر وہی تو ہے ہمارے اصلی فین تو مینجر بولتا ہے بٹ ہمارا کام یہ نہیں ہے تب ہی مینجر چلا کر بولتی کہ میڈیا کو طاقت اس کی ریٹنگ اور اس کی ویو سے ملتے ہیں پہلے تم ہی چلا رہے تھے نا لو ریٹنگ تھی اور ابھی ریٹنگ بڑھ گئی ہے تو لوگوں کو دیکھ رہے ہو ویجلینٹہ ہمارا شو دے کہ ایک کرمنل کو سزا دے رہا ہے ہمارا کام ہے کہ ہم نیوز اچھے سے دے لوگوں کو ہم جو ہے ویجلینٹہ کے پروموٹر ہے پھر مینجر پوچھتا ہے کہ تو پھر ہم اب کیا کریں گے تو میس شوئے بولتی کہ ہمیں ویلن کی طرح سوچنا ہوگا پھر وہ اپنے سکرین پر کچھ دکھاتی ہے جہاں پر تین کریمینل رہتے ہیں جن کو کم سزا ملی رہتی مینجر پوچھتا ہے کہ تم کس کو چوز کرو گی تو وہ بولتی ہے تینوں کو ہم تینوں کو سکرین پر دکھائیں گے اور دیکھیں گے کی ویجلینٹہ کس کو چوز کرتا ہے ادھر یہ تینوں دوست ایکسسائز کرتے رہتے ہیں اس میں سے تیسرا دوست بولتا ہے کہ جو کلپٹ کو مارا ہے وہ ضرور سائد کو ہوگا کیونکہ اتنا بڑا میسے چھوڑ رہا ہے تو جلدی پکڑا جائے گا پاگل کہیں کا پولیس کو اکسا رہا ہے سیون بولتا ہے کہ ہاں دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ ویجلینٹہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اور اس کے پاس لیڈرشپ کالیٹی ہے سیم جیونگ جیسا تو تیسرا دوست بولتا ہے ایسے کیسے بول سکتے ہو اپنے دوست کے بارے میں بڑا ایک دو صحیح بولے جیونگ بولتا ہے کہ تم لوگ کو نہیں نگلے کہ وارننگ جیسا ایسے جی مطلب ایسا کچھ ہوگا اگر تم برا کام کروگے تو تب ہی نیوز آتی ہے وہی تین کرمینل کے بارے میں اس میں سے سی او کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ایکس ایمپلائی کی گھر میں گھس کے بڑی بہرمی کے ساتھ ماں اور بچوں کو مارا ہے پھر وہ کہہ رکھے جاتا ہے جہاں وہ بولتا ہے کہ نشے کی حالت میں گیا تھا اس لئے اس کو زیادہ سزا نہیں ملتی ہے یہ نیوز دیکھ کر تیسرا دوست بولتا ہے کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے کہ ایسا دکھا رہے ہیں ویجلنٹا کو تو سیدھا سیدھا بتا رہے کہ نیکس ریمنل کون ہونا چاہیے پھر رات میں جب سب سو جاتے ہیں تو جی یوں اٹھ کر اپنے پروفیسر کے آفیس میں جاتا ہے اور سی او کی کیس کے بارے میں سرچ کرتا ہے پھر پہلے کا دکھاتا ہے کہ وہ کیسے گھر میں گھس کے اس کی ماں اور اس کے بچوں کو مارتا ہے بڑی بہرمی کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ کر جی یوں کو بہت گھسہ آتا ہے پھر اس کا انسٹرگرام پروفائل پر دیکھتا ہے کہ وہ مرڈر کرنے کے بعد وہ کیرو کی گیات ہوا تھا تو اس کی فوٹو بھی ڈالا ہوا ہے پھر اس کی لیٹس پوز دیکھتا ہے کہ کلب میں مست انجوائی کر رہا ہے اس کے کمنٹ پر بھی دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو بول رہے کہ تمہیں ذرا سا بھی پچتاوا نہیں ہو رہا ہے کیا تم نے کتنی بہرمی سے مارے ہو ماں اور بچوں کو بٹ وہ کمنٹ پہ ہی وہ لوگ سے لڑنے لگتا ہے کہ میرے سامنے آ کر بولنا پھر تیرے کو بھی مار دنگا پھر جیونگ کلب کا نام پڑھ لیتا ہے جہاں وہ ہمیشہ جایا کرتا ہے اس میں بیٹھ کے وہ سیو کے بارے میں دیکھتا لیتا ہے تب ہی اس کا دوست آتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ گھر تو جا رہو اتنا عداس والا مو کیوں بنایا ہو تیسرا دوست بولتا ہے کہ گھر جا کے بیٹھا تو رہتا ہے اگر میں ہوتا ہے اس کی جگہ تو ہوسٹل میں ہی رہتا کہیں جاتا ہی نہیں سیونگ بولتا ہے کیوں نہ تم کلب جانے کا ٹرائی کرو ہمارے ساتھ آج رات میں پھر تمہیں نا فرسٹ آنے دوں گا فائنلز میں جیونگ کا دماغ کھل جاتا ہے یہ سن کے اس کو تو کلب جانا ہی تھا سیو کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے تھے اس لئے وہ بولتا ہے کہ اپنا پرامیس نہیں بھولنا تو دونوں بھی شوک ہو جاتی کہ یہ کیسے اچانک ریڈی ہو گیا پھر وہ تینوں جاتے ہیں کلب وہاں دونوں تو انجوائی کرتے ہیں جیونگ کی نظر تو سیو کو ڈھوڑنے میں لگی ہوئی تھی فی سیو اس کو دیکھ جاتا ہے تب ہی سامنے سے ایک لڑکی آ کے اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے یہ دونوں دوست بھی شوک ہو جاتے کہ جیونگ تو آتے ہی کہ ساتھ ہی فیموس ہو گیا ہے فی وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کتنے سال کے ہو تو وہ بولتا ہے کہ میں سٹوڈنٹ ہوں تو وہ لڑکی بتاتی ہے کہ وہ بھی سٹوڈنٹ ہی ہے جیونگ کی پوری نظر سیو پہ ہی رہتی ہے ادھر سیو بات کرتا رہتا ہے اپنے آدمی کے ساتھ کہ کس سے پتا تھا کہ میرے جیل جانے کے بعد میری قسمت بدل جائے گی وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم مرڈر کرنے کے بعد کیسے جلدی نکل گئے تو وہ بتاتا ہے کہ ہم تینوں لوگ رہے سیدھی سٹوڈی رکھے تھے اپنی کہ میں نے مرڈر نہیں کیا ہوں باقی دو لوگ جو تھے نا وہ انڈر ایٹین تھے ٹینیجر تھے تو اس لئے ان کو اتنی سزا نہیں ملی پھر وہ لڑکی جیونگ کو دیکھ لیتی ہے کہ وہ سیو کو دیکھ رہا ہے تو اس کو لے کے وہ باہر جاتا ہے اور پوچھتی ہے کہ تم اس کو کیوں دیکھ رہے تھے تو بولتا ہے کہ میں تو بس چیک کر رہا تھا کہ وہ ٹی وی والا ہے کیا نہیں تو لڑکی بولتی سج بولو اس کے لئے دیکھ رہے تھے نا مطلب جرگ کے لیے پھر میں بتا دوں یہ جرگ عام لوگوں کو نہیں ملتا ہے وہ سیو انڈرنیشنل سٹوڈن کو ہی دیتا ہے پھر وہ ڈرگ کو اپنے موں میں رکھ کر اسے کس کرتی ہے جس کے بعد جیونگ کو نشہ چہر جاتا ہے پھر وہ خود کو اپنے روم میں پاتا ہے پھر سوک کے اٹھ کے وہ اپنے ہوسٹل جاتا ہے تو اس کا تیسرا دوست پوچھتا ہے گھر صحیح سلامت پہنچ گئے تھے نا کیونکہ میں لڑکیوں کے ساتھ بیزی تھا سوری میں اگلی بار سے تمہارا خیال رکھوں گا بول کے چلا جاتا ہے پھر جیونگ سیو کی آئی ڈی دیکھتا ہے اور اس کے اندر کمنٹ پڑتا ہے کہ جہاں پر اس کو اس مدر کی آئی ڈی ملتی ہے جس کو سی اے نے مار دیا تھا اس کے آئی ڈی پر دو بچے رہتے ہیں جو پویم گاتے رہتے ہیں بٹ افسوس وہ بچے اب نہیں رہے وہ سارا کچھ دیکھ کر جیونگ کو بہت خصہ آتا ہے پھر اس کو سیو کی باتیں بھی یاد آتی ہے جو وہ کلپ میں اپنے دوست کے ساتھ کر رہا تھا کہ کوڑیا کا کانون بھی نہ آمیزنگ ہے تم شریف ہو جب تک کوئی گونے گار نہ ساوید کر دے پھر وہ ڈرک کے بارے میں بھی ریسرچ کرتا ہے جو کلپ میں چلتا ہے تو اسے معلوم پڑتا ہے کہ بہت سارے الگ الگ گروپ ہے جو ڈرک بیچتے ہیں اور وہ لوگ صرف کیش لیتے ہیں پھر جیونگ سیو کا پیشا کرتا ہے ایک لپ سے لے کے کیسے وہ ڈیلر کو ڈیل کرنا ہے پیسے کا بیک ایکسچینج کر کے پھر اپنے گھر جاتا ہے وہ اس کا پورا شیڈول جان لیتا ہے کہ دن میں کہاں رہتا ہے اور کس سے ملتا ہے پھر یہ بھی دیکھتے آئے کہ وہ کیسے اپنا سارا پیسہ تیجوری میں رکھا ہوا ہے جیونگ فل پلاننگ کر لیتا ہے بس اب ایکشن بچا ہے بھی تک ہم نے دیکھے کہ جیونگ پوری پلاننگ کر لیتا ہے سی او کو ماننے کا اس کا شیڈول اور ڈرگ کا بزنس جان کر پھر وہاں بروڈکاسٹیشن پہ مینیجر پھر ٹینچن میں رہتا ہے کیونکہ تین ہفتے ہو گئے تھے وہ سی او کا نیوز دیئے پھر ابھی تک اس کی خبر نہیں ملتی ہے مطلب کوئی ویجلینڈر کیس نہیں ہوا ہوتا ہے کیونکہ جیونگ تو پلاننگ میں لگاتا پھر مینیجر بولتا ہے کہ شاید یہ کام نہیں کرے گا لگتا ہے اس نے کسی اور کو مان رہا ہوگا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا میس شوئی بولتی ہے ہو سکتا ہے کہ نیوز کی وجہ سے سب الٹ ہو گئے ہوئیں گے اس لئے وہ صحیح ٹائم ڈھونڈ رہا ہوگا وہاں سی او اپنے کار سے جانے والا رہتا ہے تب ہی دیکھتا ہے کہ ایک نوٹ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ سرنڈر کر دو اور ایک فون نمبر بھی رہتا ہے تو وہ جلدی سے کال کرتا ہے اپنے دوست کو اور بولتا ہے کہ اس نمبر پر کال کر کے دیکھنے پھر اس کا دوست کال کرے دیکھتا ہے اور سی او کو بولتا ہے کہ وہ نمبر تو بوسین کے ایجنٹ کا ہے میں تو بال اور یہ ٹھیک کہ میں کچھ نہیں بولوں گا پھر وہ ایک شاپ پہ جا کے ایک بیک دیتا ہے ڈیلر کو وہ اس میں کچھ پیسے رکھ کے اس کو دیتا ہے سیم بیک میں ایک بک بھی ہوتی ہے تو سی او پوچھتا ہے کہ کیا یہ بک بوسن سے آتا ہے وہ اس کو گھرتا رہتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں تو ایسی پوچھ رہا تھا بول کے چلا جاتا ہے کلب میں برٹینشن میں ہی بیٹھا رہتا ہے پھر اس کے پاس وہی لڑکی آتی ہے اور پوچھتی کہ بک آئی ہے کیا وہ چیڑا ہوا رہتا ہے پہلے سے تو بولتا ہے کہ جاؤ یہاں سے وہ پوچھتی پھر online post کیوں کیے تھے وہ بولتا ہے میرا دیماغ پہلے ہی خراب ہے اس لئے جاؤ یہاں سے اور میں نے کوئی post نہیں کیا ہوں بڑ وہ لڑکی تب بھی اس کا back check کرتی رہتی ہے وہ اس کو روپتا ہے تب بھی پولیس آ جاتی ہے کلب میں تو وہاں سے بھاگتا ہے اور سیدھا اپنے گھر جاتا ہے دیکھتا ہے کہ پورا گھر اس کا بکھرا پڑا ہوا ہے اور بھوک بھی ڈھونتا ہے وہ نہیں ملتا ہے اس کو تب بھی پیچھے سے جیون اس کو آواز دیتا ہے بولتا ہے سیو یہ ڈھون رہے ہو کیا وہ بولتا ہے میری بھوک چھونا نہیں ایکچلی بھوک کے پیجز جو ہوتے ہیں شاید ڈرگ سے بنے ہوتے جو وہ لوگوں کو بیچ کے پیسے کماتا ہے جیون بولتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کئی پولیس تمہیں پکڑ نہ لے پھر وہ ساری بھوک پہ وہ کیروسین ڈالتا ہے تو سیو چلاتا تھا کہ نہیں نہیں ایسا مت کرنا اور اس کو مارنے جاتا ہے بھوک جیون کا ایک زوردار پنچ ملتا ہے اس کو سیو پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا جنسک نے بیچا ہے مجھے مارنے کے لیے مطلب وہ ڈرگ ڈیلر نے تو جیون بولتا ہے کہ پچتاوا کرو اس فیملی سے معافی مانگو جس کو تمہیں مارے ہو وہ ہس کے بولتا ہے معافی پچتاوا پھر جیون اس کی صاحب کو آگ لگا دیتا ہے بیسکلی دیکھا جائے تو وہ ڈرگ کو آگ لگا رہا ہے سیو اس کو جنلی یلدی بجانے لگتا ہے بڑ وہ نہیں بوچھتا تو بہت گسے میں جیون کو مارتا ہے بڑ جیون اس کی بہت دھولائی کرتا ہے پھر اس کو اتنے پانچ مار کے جھولے کی زلزیر سے اس کا گلہ دوا کے اس کو لٹکا دیتا ہے پھر سیو اپنی زندگی کی بھیق مانگتا رہتا ہے کہ پلیز مجھے جانے دو تو جیون بولتا ہے کہ تم نے تو وہ لوگ کو نہیں چھوڑ رہے تھے وہ لوگ نے بھی تو بھیق مانگتا ہے نا کہ چھوڑ دینے کے لیے بڑ تم نے بل کی وہ لوگ کو مار دیئے پھر اس کو بہت پانچ مارتا ہے پھر وہ اس کا موبائل نکال کر بچوں کا ویڈیو دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ مافی مانگو یہ لوگ سے اور بولو کہ تم مرنے کے لائک ہو مانگو مافی وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مافی مانگتا ہوں پھر جیونگ پلان کو انجام دے کے گھر جاتا ہے اور تھپ کے مارے سو جاتا ہے پھر اگلی صبح سارے پولیس والے اسی ایریا میں جا کر چیک کرتے ہیں اور وہ لوگ بات کرتے رہے تھے کسی نے کار کا ڈیش کیم لے لیا ہے اور سی او وہاں مرا پڑا ہوا ہے وہ لوگ کو اس کے بارے میں اس لئے پتہ چلتا ہے کیونکہ ویڈیلنٹا نے مطلب جیونگ نے اس کے موبائل کا لوکیشن آن کر لیا تھا تو اس لئے پولیس آ کے چیک کرتی ہے بٹ وہ لوگ کو سی او مرا ہوا ملتا ہے دوسرا افیسر بولتا ہے کہ سارے نیوز ریپورٹر آنے کو چاہ رہے ہیں تو کیپٹن منہ کر دیتا ہے کہ سب کو ریجیکٹ کر دو نہیں تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا پھر چیف پریس نیوز رکتا ہے اور سب کو بولتا ہے کہ یہ جو کریمنل ایکٹ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کریمنل کو سرزا کانون کے حساب سے یہ ملنا چاہیے تو ہم ایک سپیشل فورس رکھیں گے جو اس کریمنل کو پاوندی لگائے گا اور یہ سب کو رکے گا بٹ سبھی لوگ اس فیکسلے سے خوش نہیں رہتے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ویجیلینڈا اتنا اچھا کام کر رہا ہے تو کیوں اس پر پاوندی لگایا جا رہا ہے کچھ نیوز والے اس پر ڈسکیشن بھی کرتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ ویجیلینڈا کے ساتھ دیتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے کانون سے اس لئے وہ لوگوں کو انصاف دلا رہا ہے پڑوائی پر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کسی کو ماننا پٹنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے ہر دیش میں کانون اس لئے اختہ ہے تاکہ جو انصاف ہے وہ اچھے سے دے سکے بٹ پھر دوسرا بولتا ہے کہ انصاف ملی کہاں رہا ہے کمزوروں کو فیصلہ تو صیف طاقتور کے فیور میں رہتا ہے کمزور ویٹین کی بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے ویجلنڈا ساتھ دے رہا ہے بٹ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ویجلنڈا کچھ نہیں ہے بس وہ ایک کریمینل ہے جو لوگوں کو مار رہا ہے یہ ساری نیوز جی یونگ دیکھتا رہتا ہے وہاں بروڈکاست ٹیشن میں جب میس شوئی آتی ہے تو سبھی اس کے میمبر لوگ اسے کانونچنیلیشن بولتے ہیں اور سبھی بہت خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کا نیوز اپ فیمس ہو گیا ہے اور ریٹنگ بھی بڑھ گئی ہے کیک ویک لاتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے بٹ میس شوئی چنداتی کی کیا کر رہے ہو تم لوگ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سی او کہاں مار رہا ہے اس کا بروڈکاست نیوز ریلیس کرنی پڑے گی تو ایک بولتا ہے کہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا ہوں شوٹنگ ریجیکٹ کر رہے ہیں ہمیں بس سیمپل سی الفرمیشن دیئے ہیں وہ پھر دیکھتی کہ فوٹو بھی ہے سی او کی کرائیم سین کا تو بولتی کہ دیکھ نہیں رہا ہے یہاں پر ہین ریور کے پاس ہے یہ جہاں پر کم لوگ ہوئیں گے ہم لوگ نے اتنی محنت سے بروڈکاست کر کے کرمینل کے بارے میں بتا ہے ویجلنٹا نے اس کو مار دیا یہ اچھا موقع تھا اور اس کے بدلے تم ڈانس کرنا چاہتے ہو پارٹی کرنا چاہتے ہو مینجر اداس ہو کے بولتا ہے چلو یہ سب بند کرو اور چلو کام کرنے پھر میس شوائی بولتی کہ سارے ایڈیا کو ڈیوائیڈ کر اور جا کے ڈھونڈو کہاں ہوا ہے ایکچولی مرڈر وہاں پولیس ٹیشن میں اوفیسر لوگ ایک آرٹیکل دیکھتے رہتے ہیں کہ گناہ اس مہینے کم ہو گیا ہے ویجلنٹا کی وجہ سے تب ہی وہ لوگ کو کیپٹن آتا تو وہ لوگ پوچھتے کہ ہمارے حال سے کیس چلا گیا ہے کیا تو کیپٹن بولتا ہے کہ نئی ہم ڈیجنل یونٹ کے ساتھ کام کریں گے تو ایک بولتا ہے آپ کا مطلب ہمیں وہ مانسٹر ٹیم لیڈر کے ساتھ کام کرنا ہوگا پھر ہمیں وہی مانسٹر ٹیم لیڈر دکھاتا ہے جو سی او کے دوس سے ملنے جاتا ہے وہ وینڈنگ مشین میں گیم کھیلتا رہتا ہے اس کا نام چوئیون رہتا ہے وہ اس کا کوئن لے لیتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ میں پولیت سے ہوں کچھ بات کر سکتا ہوں کیا وہ بولتا ہے مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے کوئن دو میرا تو چوئیون اس کا کوئن کو موڑ کے اسے دیتا ہے یہ دیکھ کے اس کی فر جاتی ہے تو وہ بھاویے لگتا ہے بڑ چوئیون اس کو پکڑ کے ٹیریس پہ لے جاتا ہے وہ بولتا سیریسلی تم لون لینے آئے ہو کیا میں جلدی سے سارا لون دے دوں گا وہ بولتا ہے میں سچ میں پولیس والا ہوں چوئیون کی حرکت ایسی لیتی ہے کہ کوئی بھی دھوکہ کھا لے کہ وہ پولیس والا ہے یا گنڈا ہے اس لیے وہ اسے وارنٹ مانگتا ہے چوئیون بولتا ہے لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اب سے اچھے سے بات کروں گا بول کے اسے ایک چماٹ مارتا ہے پھر اسے اٹھا کے پوچھتا ہے کہ جب سی او سے ملنے گئے تھے تو اس کے آس پس کچھ گربت جیسا لگا تھا ایسا کوئی آدمی دیکھے تھے جس سے کبھی دیکھے نہیں ہو وہ بات تو میں اُلجا کہ اسے چاپو سے حملہ کرنے چاہتا ہے بچوں یا روک کے اسے باہر لٹکا دیتا ہے وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ سی او نے اچانک ایک دن ایجنٹ والے کا نمبر دیا اور بولا تھا کال کرنے وہ بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو بات اگر وہ لوگ ملے ہوئیں گے کلاب میں تو وہ کوئی بڑڈا نہیں ہوگا کوئی جوانی ہوگا تب ہی اس کو کال آتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور کال اٹھا کے بولتا ہے کہ ٹینشن نہیں لینے یہ کوئی پھرانا زمانہ نہیں ہے سبوت جو ہے وہ اپنے آپ اوپر آئیں گے اور پھر کلپریٹ بھی پکڑا جائے گا وہاں میس شوئی کرائیم سین پر پہنچ کر دیکھتی رہتی ہے اور یہاں پر جی یونگ باکسنگ کی پریکٹس کرتا رہتا ہے چوئین بولتا ہے کہ دیکھ لینا سب ویجلینٹا کو بھول جائیں گے اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں اور یہی پر اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے سو آگے دیکھتے ہیں کہ ویجلینٹا انصاف دلانے کا کام کنٹینیو کر پاتا ہے یا پھر اس سے پہلے ہی نیا ٹیم لیڈر اس کو پکڑ لے گا اپیسوٹ کی سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہوا رہتا ہے وہ گصہ ہی کرتا رہتا ہے تب ہی دوسرا آکے بولتا ہے کہ تم گاری پی کے چلاتے ہو اور لوگوں کو مارتے ہو اس سے اچھا تو گھر پہ رہا کیوں چلا رہے ہو بول کے اس کی گاری کے سارے کاج کو توڑ دیتے ہیں پھر اس کی گاری میں آگ لگا دیتے ہیں دوسری طرف گلیوں میں کچھ لڑکے ایک لڑکے کو بہت مارتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ کوئی اپنی گلڈفرنڈ کو اتنا کیسے مار سکتا ہے کوٹ میں کیا بول رہے تھے کہ تم اسے پیار کرتے ہو میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں بول کے اسے بہت مارتا ہے پھر وہ لوگ کا بوس بولتا ہے کہ ہمیں دوشی مت دیں ہم تو بس وہی کر رہے ہیں جو کوٹ نے نہیں کیا ہے اور اس کو بہت مارتا ہے وہاں دوسری طرف وہ لوگ بھی گاری والے کو بہت مار رہتے ہیں پھر یہ لوگ کو پولیس والے پکر لیتے ہیں وہ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ یہ کونسا انصاف ہوا کانون جو ہے وہ صحیح سے کیوں نہیں فیصلہ کرتا ہے کلپٹ کو صحیح سے سزا کیوں نہیں دیتا ہے وکٹیم کو نظر انداز کر کہ کلپٹ کو ماف کر رہا ہے تو پولیس بولتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو ان لوگ مارپٹ پہ اتر آؤ پھر نیوز چینل پر دکھاتا رہتا ہے کہ ویجلینٹا کے جیسے اور بہت سارے کوپی کیٹ کیسز ملے ہیں مطلب یہ لوگ جو بھی کر رہے تھے وہ ویجلینٹا کے فین رہتے ہیں جو اس کا کام کو کوپی کر کے عام لوگوں کو انصاف دلا رہے تھے اور ایسے 18 کوپی کیٹ کیسز ملے ہوئے تھے جو ویجلینٹا کے جیسے ملتے جلتے تھے فکو چینل پہ ڈسکشن بھی چلتا ہے ویجلینٹا کے بارے میں کہ ویجلینٹا کی وجہ سے آج پورا سسٹم مطلب کانون پورا ہل چکا ہے اور ویجلینٹا کو بڑا وائی نیوز چینل والے لوگ دے رہے ہیں اور یہ جو ہے سیدھا پین میس چوائی کو کیا جا رہا تھا وہ بھی بیٹ کے نیوز دیکھتی رہتی ہے نیوز ریپورٹر والا وارننگ دیتا ہے کہ ویجلینٹا تم کوئی روبین ہوت نہیں ہو مطلب کوئی ہیرو نہیں ہو تم بس ایک کریمینل ہو کیا بولوگے ان سب یانگ سٹر کو جو تمہیں دیکھ کر گناہ کر رہے ہیں اس لیے کوریا کی کانون کو ہلا نہ بند کرو تیسرا دوست بولتا ہے کہ یہ تو حدی ہو گئی پورا کنٹری اس ویجلینٹا کی وجہ سے ہلا ہوا ہے سیون بولتا ہے کہ ویجلینٹا کیسے ذمہ دار ہوا وہ لوگ تو بس ویجلینٹا کا بانہ مار کے گناہ کر رہے ہیں وہ بولتا ہے تمہیں دیکھنی رہا ہے ویجلینٹا جانتا تھا کہ یہ سب ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے سی سب پلان کیا ہو تو جیونگ بولتا ہے مجھے نہیں لگتا ویجلینٹا یہ سب چاہتا تھا سیون بولتا ہے کہ ہاں یہ سب تو میڈیا کروا رہی ہے جیونگ بولتا اگر یہ لوگ کا پیشن کانون کی رکشہ کرنا نہیں بلکہ وکٹیم سے جڑا ہوتا تو پھر ایسا کچھ نہیں ہوتا سیونگ بولتا تم آج کل کچھ عجیب باتیں نہیں کر رہے ہو وہاں پولیس ٹریشن میں چیو یونگ دیکھتا ہے کہ ایک بھی سبوت نہیں مل رہا ہے تو کیپٹن سے پوچھتا ہے کیا آپ لوگ نے صحیح سے چھانمین کیے بھی تھے کیا فیو سیو کی کیس کے بارے میں بھی پوچھتا ہے تو اس میں بھی کوئی بھی سبوت نہیں ملتا پھر کیپٹن بتاتا ہے کہ سیو کی جو دوست لوگ سے رہتے ہیں وہ دوسری گناہ قبول کر لیے ہیں مطلب کہ وہ لوگ جیل سے زیادہ ویجلنٹا سے ڈر رہے ہیں ابھی پروفیسر بولتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ صرف یہ لوگ ویجلنٹا سے ڈر رہے ہیں کیونکہ اب پوری دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے ادھر میس شوائی اپنے ٹیم میمبر کو بولتی یہ ڈیلیوری مین ایکسیڈنٹ کا کلپیٹ ابھی جیل سے چھوٹا ہے تو اس کا انٹرویو لو پھر آپ ان نیوز میں دکھائیں گے وہ بولتا ہے کہ وہ میرے فون نہیں اٹھائے گا تو میس شوائی بولتی کوئی بات نہیں فون کر کے دیکھو ریجیکشن ایکسیپٹ کرو پھر اس کے آس پر جتنے بھی لوگ رہیں گے ان سب سے بات کر کے دیکھو کہ کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں اور ساری انفرمیشن اکھٹا کرو ادھر جیل یونگ پروفیسر کے روم میں وہی ڈیلیوری مین والی کیس کے بارے میں دیکھتا رہتا ہے پھر روڈ کا سیس ٹیوی ریکارڈنگ دیکھتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیلیوری مین جو ہے وہ آرڈر لے کے جا رہا تھا تب ہی ایک ٹرک آ کر اس کو ٹھوکر مار دیئے جس کی وجہ سے اس کا بہت خون بھیتا ہے اور وہ وینتی کرتا رہتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور سے کہ پلیز مجھے بچا لو بٹ وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اگر یہ بچ گیا تو میں حفظ جاؤں گا کر کے اس لئے وہ ٹرک کو پیچھے لے کر اسے واپس سے کچل کے جان سے مار دیتا ہے یہ سب دیکھ کر جیونگ کو بہت غصہ آتا ہے پھر گوگل پہ جا کے وہ لوگوں کی کمنٹ پڑتا ہے تب ہی سیونگ آ جاتا ہے اور پوچھتا تم ادھر اتنی رات میں کیا کر رہے ہو تو جیونگ بولتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی نا اس لئے سوچا تھوڑا کام کر لوں وہ بولتا ہے کہ ہاں مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی نا اس لئے میں بھی کام کرنے آیا ہوں لائٹ کیوں نہیں آن کی ہو پھر لائٹ آن کر کے دونوں کام کرتے ہیں جیونگ اس کو دیکھتا ہے تو سیونگ بڑی ایسی سمائل دیتا ہے تو جیونگ بھی اس کو دیکھ کے سمائل دیتا ہے پھر وہ لوگ گن شوٹنگ کی پریکٹیس کرتے ہیں رات میں جیونگ ڈیلیوری مین والے کیس کے بارے میں دیکھتا ہے کہ اس کا کرپیٹ ٹرک ڈرائیور کی ڈیٹیل کی فوٹو لے لیتا ہے اور بس میں جاتا ہے اُدھر وہی سم ٹرک ڈرائیور اپنے ٹرک کو دیکھنے آتا ہے کہ کیسی اس کی ٹرک جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے مطلب اس کو اب بیچنا پڑے گا وہ وہیں پر ڈیلیوری مین کی ماں آ کے اس کو چلاتی ہے کہ تو کیسے باہر آ گیا تو نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے تو کیسے باہر آ سکتا ہے جیونگ چھپکے سے یہ سب دیکھتا رہتا ہے وہ بولتا ہے کہ بز بھی کرو میں نے نہیں مارا ہوں اس کو ایکسیڈنٹ تھا وہ تو اس کی ماں بولتا ہے کہ کم سے کم ہسپٹر میں تو کال کرنا چاہیے تھا تم نے ٹرک کو پیچھے کیوں لیے اور اس کو مار دیے وہ بولتا ہے سیریسلی تم مجھے پیسہ لینا چاہتی ہو بات میں دھمکی سے نہیں ڈروں گا کوٹ نے مجھے سزا سنائی اور میں سزا کاٹ لیا ہوں بول کے چلا جاتا ہے جیونگ کو گصہ اس بات کا آتا رہتا ہے کہ وہ گناہ کر کے بھی اس کو پچھتاوا نہیں ہو رہا اس کی ماں کو ایک بار سوری تک نہیں بولا اس لئے اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے پھر بات ہاؤس میں جب وہ انجوائی کر کے نہاتا رہتا ہے تب ہی کوئی پیچھے سے بلیک ہوڑی میں مارکس لگا ہے وہ اسے پانی کے اندر دوباتا ہے وہ بولتا رہتا ہے کون ہی کیا کر رہے ہو وہ بولتا ہے میں تجھے سزا دے رہا ہوں کمینے پھر اس کو پانی میں ڈبا کر مار دیتا ہے فیجی یہاں وہی اول لیڈی کی ہیلپ کرتا ہے کبھرٹ اٹھانے میں وہی ایریا کی ایک لڑ کی بولتی ہے کہ تم اس ایریا کی عزت ہو اگر کبھی میرا بیٹا کچھ غلط کام کی ہے نا تو اس کو جیل میں فیک دینا پھر اول لیڈی اس کو چوکلیٹ دیتی ہے ہیلپ کرنے کے بدلے پھر وہی پہ نیوز آتا رہتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور جو ڈیلیوری مین کو مار دیا تھا آج اس کی موت ہو گئی ہے اور لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کو ویجلنٹا نہیں مارا ہے کوئی کوپی کیٹ کیس نہیں ہے جی یونگ یہ نیوز کو بڑے دھیان سے دیکھتا رہتا ہے پھر کرائیم سین پر پوریس پالے آ کر چیک کرتے ہیں چوین پوچھتا ہے کیپٹن سے کیا اس بار بھی سیسٹیوی بنتا تو وہ بولتا کہ نہیں بڑ کچھ جیمنگ ڈیوائز کا استعمال کیا دے جس کی وجہ سے سیسٹیوی ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا تھا پھر دوسرے نیوز چینل پر پہلے ہی نیوز آنے لگی تھی ٹرک ڈرائیور کو لے کے ادھر یہ لوگ سب ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اس نے تو ہم لوگ کو پیچھے چھوڑ دیا پھر میس شوئی آ کے بہت غصہ کرتی کیسے مار سکتا ہے وہ جب ہم نے نیوز بتا ہی نہیں تھے اس کے بارے میں تو اس کا ٹیم والا بولتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کئی اور سے نیوز دیکھ لیا ہوگا وہ پوچھتی ہے کہ تم لوگ نے انٹیویو لیے تھے کیا ٹرک ڈرائیور کا تو وہ بولتا ہے کہ نہیں وہ ہمارا فون نہیں اٹھایا تھا میس شوئی پھر چلا کے بولتی ہے کی ویجننٹا کو ہمارے اوپر ڈیپینڈ رکھنا پڑے گا اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کیا اچھا سا کام کرو پھر دوسرے نیوز شینل والے لوگ میس شوئی کا سٹائلز کاپی کر لیتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جیسے ٹرک ڈرائیور کو ہلکی سزا ملی تھی ویسی تین ایسے لوگ اور ہیں جن کو ایسی ہلکی سزا ملی ہے پہلے یہ عورت جس نے اپنے ہزبینڈ کو مار دی تھی انشارنس کے پیسے کے لیے پھر وہی عورت چپ چپ کے جاتی رہتی ہے روڈ پر بڑھتا بھی ایک بلیک ہوڑی والا آکے اس کو مارتا ہے وہ بولتی رہتی کہ پلیز مجھے مت مارو تو وہ بولتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں تو تمہیں مارنے ہی آئے ہوں ایک منٹ ایک ڈائنو تھا ہاں وہ کانون کو کو سو جو تمہیں چھوڑ دیا ہے پھر نیوز میں بتاتا ہے کہ ایک مائنر جس کی عمر 18 سے کام ہے اس نے ایک لڑکی کا ریپ کیا تھا پھر وہی سیم لڑکا مار کھاتا ہوا دکھتا ہے اور اس کو وہی لڑکی کی فوٹو دکھا کر پچھتا ہے کہ تم اس کو جانتے ہو نا تو بولتا ہے کہ نہیں مجھے تو بس بولے دے فولو کرنے کے لیے تو بولتا ہے کہ تم مطلب اس کا ریپ کر دوگے پھر اس کو بہت مارتا ہے ادھر جی آنگ ایک بک پڑھتا رہتا ہے سائیکلوجی کے بارے میں پڑھتا ہے کہ کپی کیٹ کیسز جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں جن کو وہ اپنا گروہ مانتے ہیں اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں تب ہی اس کا تیسر دوست آکے بولتا ہے کہ جلدی کرو ویجننٹا نے ایک میسیج بھیجائے بروڈکاس ٹیشن پر جلدی چلو جی آنگ کنفیوز ہو کر جاتا ہے پھر ہم دیکھتے کہ ایک دوسرا ہی کوئی ویجننٹا بننے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بولتا رہتا ہے ماس لگا کی کہ لوگو ویجننٹیزم مطلب لوگو کو مارنا جو ہے وہ ایک کرائیم ہے اور یہ جو بھی ہے وہ کانون کو بھی ہلا کے رکھا ہے بٹ یہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ سیف ایک ایمپتی کے لیے کر رہا ہوں یہ نیوز کو جی آنگ بڑے دھیان سے سلتا ہے پھر وہ بولتا ہے کہ میں پبلکو اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں ویجننٹا کا کام نہیں روکنے والا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ جروم ہے بٹ اس لیے کیونکہ کانون بننے سے پہلے ہی لوگ ایک دوسرے کی بارے میں سوچتے تھے اس لیے میں سی وہی چیز فالو کر رہا ہوں گناہوں سے نفرت کر کے ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے جب یہ کانون وکٹیم کو زیادہ پراریٹی دے گا کلپیٹ سے اور جب یہ کانون وکٹیم کے آنسو پوچھے گا تب یہ ویجننٹا صبح کی سورج کے ساتھ گایا بہ جائے گا یہ نیوز دیکھ کرتی سا دوست بولتا ہے کہ وہ کیا سنکی آدمی ہے بھائی یہ تو سیدھا بول رہا ہے پکڑ سکتے ہو تو پکڑو مجھے پوڑے دیش کو ہی چنوٹی دے رہا ہے وہ بھی کریمینل کو مار کے صحیح میں پاگل ہیں سیان ہلکی سی سمائل کرتا رہتا ہے تب ہی جیانگ بولتا ہے کہ یہ ویجننٹا نہیں ہے یہ سنکے سیان شاک ہو جاتا ہے تیسرا دوست پوچھ تک تمہیں کیسے پتا تو وہ بولتا ہے کہ کیونکہ اس میں بولا کی ہم نا فیق ویجننٹا نے ایک لائن بولا تھا کہ ہمیں نہیں کوئی پکڑ سکتا اس کا مطلب کہ وہ اکیلا نہیں اس کے ساتھ اور بھی کوئی ہے ادھر مائنر کی لانچ دیکھ کر پولیس والا بولتا ہے کہ یہ ہمیں کیا کنفیوز کر رہا ہے ویجننٹا کی کیس میں تب ہی کیپٹن بولتا ہے کہ جو ابھی کتیر مردر ہوئے ہیں وہ ویجننٹا نے نہیں کیے ہیں تو چوین بولتا ہے کہ تم ایسا کیسے بول سکتے ہو تو کیپٹن بولتا ہے ایک عورت اور ایک مائنر ایک دمی الگی ٹارگٹ پیٹرن ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ویجننٹا تھا وہ کبھی بھی کوئی مائنر یا عورت کو نہیں مارا تھا پہلے اس پہ چوین بولتا ہے کہ انٹرسٹنگ پوائنٹ تو ہے بٹ ابھی کے لیے کچھ بول نہیں سکتے تم جاننا چاہتے ہو میں کیا سوچ رہا ہوں اپنے سامنے والے سے زیادہ طاقتور دیکھنا میں ہی اس کو مزا آتا ہوگا اگر پولیس ناکام ہو گئی اس کو پکرنے میں تو کتنا بھی مرڈر کرتے جائے گا اس کو ہمیشہ مزا ہی آتا رہے گا اور اوپر سے اگر لوگوں نے اس کی گناہوں پہ تالیاں مارنا لگے پھر وہ تو لائن کروس کر سکتا ہے جیسے کی اب ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت اور ایک مائنر کا مرڈر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہا ہے تب ہی پروفیسر آتا اور بولتا ہے کہ تم ایسا سوچتے ہو مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے اور جو میسج تھا وہ سیمپلی بتا رہا تھا ویجلینٹا کی ایکٹیویٹی کو درشا رہا تھا اس کے میسج سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی کو اکسا رہا ہے اور ایک کوپی کیٹ کس کو اکسا سکتا ہے ویجلینٹا کے سیوہ مطلب ان شاٹ دیکھا جائے تو وہ جو کوپی کیٹ تھا مارکس والا بندہ وہ سیمپلی جیونگ کو اپسا رہا تھا سو نیکس پارٹ میں دیکھئے گا کہ کیا ویجلینٹا کوپی کیٹ والے کو پکڑ لے گا یا اس سے پہلے ہی اس کے گناہوں کی سزا کٹے گا ابھی تک ہم نے دیکھے کوئی دوسرا ہی بندہ آ گیا ہے جو خود کو ویجلینٹا بتا رہا ہے پھر ادھر مینجر میس چوئے پہ چلاتا ہے کہ اب کیا کروگی ہم نے کوپی کیٹ والا شو گوا دیئے اور اوپر سے ویجلینٹا کا میسج بھی گوا دیئے میس چوئے بولتی ہے کہ ویجلینٹا نہیں تھا وہ وہ بولتا ہے ایسے ایکٹنگ مات کرو کہ جیسے تمہیں سب پتا ہے اب کیا کرے ڈائیکٹر گصہ ہے وہ چاہتے کہ ہم شو بند کر دے میس چوئے بولتی ہے کہ اس ہفتے سپیشل ڈیبیٹ رکھتے ہیں ہم ہوئیں گے اصلی میسنجر جو ویجلینٹا کے بارے میں بتائیں گے مینیجر پوچھتا تمہارے ہاتھ کچھ لگا ہے کیا پھر رات میں جی یونگ باسکٹ بول کھلتا رہتا ہے پھر سیون بھی آ کے اس کے ساتھ کھلتا ہے پھر کھلنے کے بعد وہ لوگ روم میں رہتے ہیں تب اسی آن جیکٹ پہنتا ہے تو جی یونگ پوچھتا ہے کہیں جا رہے ہو تو پتے کی پروفیسر کے روم میں میں کچھ بھول گیا ہوں آتا ہوں فیجی یونگ سوائی کا سپیشل ڈیبیٹ دیکھتا ہے جہاں ایک بولتا ہے کہ ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں لکھا تاکہ ویجلینڈا والا کام کرائے گا ہمیں جل سے جل یہ پاگلپن بند کرنا ہوگا اور یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ کرمینل کی ڈیٹیل اور اس کا فیس ریویل ہو رہے ہیں پبلی کا گصہ جائے سے بھٹ کرمینل کی فیملی بھی تو تکلیف میں ہے اس لئے اگر ہمیں ایڈوانس کنٹری بنی ہے تو ہمیں لوگوں کی ڈیٹیل کو چھپا کے رکھنا ہوگا پھر پیچ والا مس شوائے سے پوچھتا ہے کہ آپ کی کہنا چاہتے ہو مس شوائے آپ نے سب سے پہلے نام دیئے تھے نا ویجن انٹا کو وہ بولتی کہ ہم اگری کرتی ہو جو بھی بول رہے ہیں جہا پر ہم بات کر رہے ہے کمیل کی ہومن رائٹ کو بچانے کے لئے تو کیوں نہ ہم وکٹیم کی بھی سرکشہ کرے کیوں کی گناہ جو ہوتا ہے وہ سی وکٹیم کے مرنے تک نہیں ہوتا ہے ان کی فیملی کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے وہ بچے جنہوں نے اپنے پیرنس کھو دیئے ہے جس کی وجہ سے ایک بچے کی پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے یا تو اچھائی میں یا تو برائی میں یہ بات جو جی یوں کو دل پہ لگتی ہے پھر وہ بولتی ہے کہ کانون جو کلپٹ کو ہلکی سزا دیتی ہے یہ کارن ہے یہ ساری بات جی یوں لوگوں سے کرنا چاہتا تا اور وہی میس چوائ کر رہی تھی پھر دکھاتا آئے کہ پولیس لوگ جو ہے ایک لڑکے کا پیچھا کرتے رہتے ہیں جب اس دیکھتا تو وہ لیڈی رہا ہوں میں اس باکسے سے زیادہ کیم تھی ہوں پھر اس کو مارنے جاتا ہے تب ہی آدمی آکر اس کو رکھتا اور بولتا ہے کی کیا ہوا ہے جہاں پر ایک ڈی جو کاربوڈ بیچ کے اپنے بیمار پتی کی دیکھ بھال کر رہی تھی اس کو کسی نے مار دیا بٹ وہ آدمی بوڑھ رہا ہے کہ گلتی سے ہو گیا سی یلو کی بات کرتا رہتا جس نے لیڈی کو مارا ہوسپیٹل میں الاج پھر رات میں وہ جاتا ہے پروفیسر کے روم میں جا کر کچھ کمپیٹر پر دیکھتا ہے پھر وہ بس میں جاتے ہے تیسرا دوست یون کو بولتا رہتا ہے کلپ میں چلو بہت اچھا کلپ بہت مزا آئے گا بھر سی یون بولتا رہتا ہے میرا بلکل بھی من نہیں اس کی شکل دیکھ تو لگ رہا تھا کہ وہ کسی بات پر بہت گصہ آئے تیسرا دوست جیون سے پوچھنے جاتا ہے چھوڑو جانے دو میں اکیلے چلا جاؤں گا تو میری خراب ہو جائے گی پھر ہم دیکھتے ہے کہ اسی آدمی کا بڑھا بھائی جا کر گھر ڈھوکتا رہتا ہے کہ میرا بھائی سے گلتی ہو گئی چلو سیٹل کرتے میں تمہیں پیسے بھی دوں گا بہت وہ اپنا کارٹ چھوڑ کر جا رہا ہوں من بدلے تو مجھے کال کرنا پھر وہ اپنے کلپ جاتا ہے جہاں پر پیچھے سے جیونگ آکے کلات مارتا ہے اور اس کی پیچھے سے گلہ دباتا رہتا ہے ادھر میس چھوڑ اپنی ٹیم والوں کو بولتی رہتی ہے کہ بہت چانسے سے آئے گا ہسپیٹل میں اس آدمی کو سزا دینے کے لیے ہم سب کو چکر نہ رہنا ہوگا اور ہر ایک ٹیم کو پیارداری کرنے سہی جگہ کو کوئی سرکشہ نہیں دی رہے اس لئے میں سوچا کہ کچھ گناہوں کو جرم سے ہی سزا دی جائے ہلکے سزا ڈھون رہے ہو جاؤ جا کر جج کو بول کہ میں بہت زیادہ ہی پرستا میں ہوں اس لئے مجھے زیادہ سزا دے اور اگر ایسا نہیں ہوا تم چھوٹ گئے تو تم اس سے واپس ملوگے اور پھر تم بہت زیادہ درد میں رہوگے اس اوڑ لیڈی سے بھی زیادہ اس لئے اپنے بھائی کو کال کرو اور سوچو کیا کرنا ہے تُمہیں پولیس والا جا کر اپنی کار چیک کرتا ہے وہاں پر لگ بھی رہتے وہاں پولیس والا دیکھتا آئے کہ اس کی گاری کو کچھ بھی نہیں ہو آئے تو وہ لوگ سمجھ جاتے کہ اوپر کچھ تو ہو رہے تو اس لئے جلدی سے بھاگتے ہیں چوئیان اس کے روم میں جاتا رہتا ہے وہی سے جی یوں اس کو کرتا پیچھے پولیٹ کا دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر کے اپرون کے نیچے بلاک پین تو اس کو کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جانے لگتا ہے تب چیک کی آواز آتی تو جی یوں کی ڈبے میں جا کر دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کا فون ہے اور پیچھے سے مارکس والا آکے مارتا اور بولتا ہے کیسے میں اس کی پیان میں نہیں پر سکتا ہوں گناہ کو جروم سے ہی سزا دینی چاہیے صحیح بول رہا ہے جی یوں پیچھے والے راستے سے جاتا ہی رہتا ہے چپ چپ کے پیچھے سے اس کو آواز آتی دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کو گرا دیا ہے جس کی موت ہو گئی ہے مارکس والا بولتا ہے کہ مجھے ڈرائی دیا جی یوں پوچھ تک کون ہو تم وہ بولتا ہے ہائی ہی ہی کچھ نہیں اور رکھو مجھے سانس لینے دو لنبی لنبی سانس لے پیچھے مر تا اور بولتا ہے تم مل کر اچھا لگا جی یوں اس کو دیکھ کر سمائل کرتا ہے آپ کیا لگتا ہے کہ یہ نیا مارکس والا بند آگر کون کمنٹ میں ضرور بتائے چوئی ان وہ ہسپیٹل کے روم میں اس کے بھائی کا فون دیکھتا رہتا ہے پولیس سب اس کی لاش کو نکال دے ہیں ادھر دن کا کب سے ویڈ کر رہا تھا میں تمہارا فین ہوں اور تمہیں میری ضرور تھی چلو ساتھ میں کام کرتے میں صحیح میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں جی یوں اس کو مارنے لگتا ہے وہ بولتا اگر ہم دونوں ساتھ میں کام کریں گے تو ہمیں کوئی نہیں کیا بولتے ہو سوچ کہ اچھا لگ رہے نا بچ جی یوں اس کو مارتا ہے اور بولتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ شکار نہیں مارتا جس لٹک جاتا ہے جی یوں اسے مجھ سے مر مر جاؤ اکیل ادھر چو یوں ہسپیٹل میں ڈیٹا میں اپنے ہائٹ جیسا ڈاکٹر دیکھتا ہے جسے اس نے کوریڈور پر دیکھا تھا اور جس پہ اسے ڈاؤ بھی ٹام بٹ اس کے ہائٹ کوئی نہیں ملتا ادھر میس شائی کی کی جی یوں ریکارڈ ہو جاتا ہے وہ اس کا فوٹیج دیکھتی رہتی ہے یہ جی یوں دیکھتے آئے کہ چہرہ بگڑ گیا ہے چھوٹ سے تو اس پہ دو کا وائس مینسٹر کینگ رہتا ہے اس کی شکل کی چوٹ سے پتہ چل جاتا ہے کیا آپ ٹھیک ہو کیا آپ ڈاکٹر کو نہیں دکھانا ہے وہ بات ہے میں شاندیہ زکان کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا ہوں کل کے پال میں پوچھتا تو ہم نے ہم ہنڈل کر لی سنیل کو بولتا ہے مجھے سیس ٹی وی دیکھنا ہے سنیل بولتا ہے مجھے بھی دیکھنا ہے شاید اس میں دکھاؤ چوئی بولتا ہے کہ ٹی وی میں یہ ہی پورتے سب ہی پھر اس کو اپنا کارٹ دیتا ہے اور بولتا ہے ہم آپ کے بھائی کا کیج جل سے جل solve کریں گے اگر مامرے کو اپنے ہاتھ میں لیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ادھر کینگ جاتا ہے میس چوائی اسے مل کے بولتی کہ آج یہاں کیسے آنے ہوا وہ بولتا کہ میں ہم دونوں کا دیماغ بھی سی میں پورا سپورٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بولتی آپ کی آفر کیلئے شکریہ بٹ میں نیوز آرٹیکل بینہ کسی بہاری دباؤں میں لکھنا چاہتی ہوں اس کا ڈائیٹر اس پر چلاتا ہے کنگ ہستار بولتا ہے کہ تم اچھی ریپورٹر روم میں نے سونا کہ تم نے ریکارڈ کی ہو ڈائیٹر بولتا کہ تمہارا نہیں ہے وہ کمپنی کا ہے میسٹر کینگ ہماری کمپنی کے سب سے بڑھے سپانسر ہے میرا کام کوئی گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے ڈائیٹر بولتا کہ تم سمجھ نہیں رہی اگر تم انڈر کام کر ہو گی تو اور اچھی س کام کر پاؤ گی سب باہر جانے بولتا اکیلے بات کرتا اس کو بولتا آئی کہ پسند کرتا ہوں میں نوکڑی پر رکھا تھا جو کو پسند کر رہے گئے کوئی بجے نہیں بس میں اس کو پسند کرتا ہوں بجے لنڈا جو بتانا چاہتا ہے لوگوں کو زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جاننے سے کہ آخر ہے کون وہ مجھے پتہ ہے کہ تم بہت ہستی ہے پھر سات مل کر بجے سرکشا کرتے ہے اور جاتے جاتے بولتا ہے کہ ہم لوگ ایک ہی سائٹ پہ ہے جیسا کر رہا ہے مطلب یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں مطلب مارکس ولا بندہ کوئی سیس ٹی وی یا ڈیش خیم فوٹیج نہیں ملا ہے اور ہسپیٹل میں اسے ماننے کے بعد رسی کے سہارے سے اوپر سے نیچے اتراتا اور کہیں بھی ہمیں کوئی فنگر پرینٹ یا اس کا بال نہیں ملا ہے ڈی اے کے لیے ایک پولیس بھولتا ہے کہ یہ ہمیں بے اکیسے کام نہیں کر سکتا ہے یہ بہت اچھے سی پلاننگ کر کے سک کیا ہوا ہے لگ رہا ہے کہ کوئی سائکو ہے جو ہم سب کو اچھے جانتا ہے تو کیا پروفیسر یہی لیے سی بلتا اچھا ایسا ہے وہ بہت کہ نہیں میں اپنے دوست کے ساتھ کیسے کر سکتا اس کا چہرہ تو دیکھو مجھے بڑی گہری سوچ میں رہتے ہے پھر اس کو ایک کمپنی ملتی ہے جو ویجیلنٹا سے ریلیٹیٹ ہے پھر اس کو ایک نام ملتا ہے چیئرمن کیم جو مرڈر کرنے کیلئی جیل گیا تو تھا بٹ سب نہ ہونے کی واجہ سے چھوڑ گیا تھا جی یون کینگ کا میسیز دیکھ کر سوچتا رہتا ہے تب تیسرا دوست آتا ہے کہ پتا ہے تم لوگ جو ہم لوگ نے کاری دور پر ایک بار ایسے منسٹر دیکھے تیم لیڈر ہے جو ویجیلنٹا کی کیس پر انویسٹی کر رہا ہے پھر پروفیسر سے ملنے ضرور وہ ویجیلنٹا کی کیس کو کلوز کر رہا ہے اس لئے وہ پروفیسر کو بتانے آیا ہوگا پھر وہ اور سی یون ہسی مزاگ کرتے ہے تو جی یونگ بھی زبردستی کا سمائل کرتا ہے بٹ وہ ایکچولی میں بہت ٹینشن میں رہتا ہے کہ کہ اس کچھ بھی نہیں مل آیا تھا وہ بتاتا ہی کوئی دوسرے کلپ کا بندہ تھا جو سارے ایریا کیس ٹیوی کو چیک کیا تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام سنیل کا ہوگا تو جاتا ہے اس کی آرمی اس کو روگنے کی کوشش کرتے ہے تو سب بھی مار زبردست کھاتے ہیں پھر سنیل کو بولتا کہ میں نے منا کیا تھا تمہیں کچھ بھی کرنے کے لیے پھر وہ خود کو اندر بند کر کے اپنے لوگوں کو بولتا ہے مار اس کو بھر سب مار کھاتے سب کو مار مار گرل کو ہاتھ سے اکھار تا اور اس کو پوچھتا ہے کیا ملو تمہیں چانبین کر تو بولتا ہے کچھ بھی نہیں پھر وہ بولتا ہے کہ آپ سے کچھ بھی مت کر تو وہ ڈر کے مار بولتا ہے ٹھیک پھر ادھر یونیورسٹی میں پروفیسر سب کا اٹینننس لیتے رہتے تب بھی ان کا دیان پڑھتا جی ہوں کے فیس پر تو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں چھوٹ کیسے آئی تو وہ بولتا ہے کہ جن میں چھوٹ لگ گئی تھی پروفیسر بولتا ہے مجھے بتاؤ پھر ایکچولی میں ہوا کیا دیٹیل میں بتاؤ وہ بولتا ہے جن میں کوچ ہے جن کے ساتھ میں پر دم لگ پروفیسر ہو جاتے ہے کہ اس نے ایسا کیا کر دیا کہ پروفیسر جن کو لے پولیس سے ملنے جاتے پولیس والا ایک لڑکی کو پوچھتا ہے کہ یہ بولتی کی ایک منٹ کیا مجھے بتاؤ گے تو لڑکی بولتی کی میں رات میں چل رہی تھی تو کچھ پی لڑکی مجھے چھے رہے تھے بولیس والا بولتا ہے کہ لڑکو کو نہیں پک رہے اس لئے یہاں پر آیتے جیان سے سٹیٹمنٹ لینے پروفیسر جیان کو بولتا ہے کہ تُم نے مجھے سسچ کیوں نہیں بتا ہے وہ بولتا ہے کہ پولیس ٹوڈنٹ اگر لیلائی کرے آم لوگوں سے تو پروبلم ہو جائے گا بھلے کوئی بھی وجہ رہے اس لئے نہیں بتایا یہ جو رڑکی اچانک سے آکے لی بھی دی تھی نا وہ پلان رہتا ہے سگریٹی آکے بولتا ہے کہ ہم نے جی یوں کو بچا لی تو کیا بولتا ہے کہ اس کو ضرور پسند آئے گا پھر ہم نے اتنی جو مہنت کیے ہے پھر وہ بتاتا کہ میس چوئی کی 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 سمرے میں جی یوں ریکارڈ ہوا تب اس کی ساف فوٹو نہیں تھی اور میس چوئی نے چیئی مین کیم کی کمپنی کو انیس شروع کر دی تو کی ہس کے بولتا ہے کہ وہ مجھے کبھی نیراش نہیں کر دی ہے سگریٹی بولتا ہے کہ میں وہ خوشتی نیوز آتا ہے جہاں دیکھتے ہے کہ دو لڑکے کو پوری طرح سے مار کے باندھ کے رکھے ہوئے اس میں سے ایک جو رہتا ہے وہ گوائی دیا رہتا ہے چیئی مار دی اور دوسرے کو اس لئے مار گیا تھا تب ہی سارا پیسہ درگ لے بھاگ رہا تھا لوگ بنتی ایک آدمی اس کو بتاتا ہے کہ ریپورٹر ہے جو سی وال فیوچر کی میسٹی گیٹ کر رہی ہے وہ میس چوئی اور مون جاتے اس ایکٹر سے ملنے کیلئے بڑ دروازہ کوئی نہیں کھولتا ہے اتنا ٹھوکنے کے بعد بھی لوگ اندر جا کے دیکھتے کہ اس نے سوسائیٹ کر لیا ہے وہ لوگ جلدی سے پولیس کو کال کرتے ہیں پولیس وہ لوگ سے پوچھ تاش کرتی ہے وہ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ نہیں وہ کیسے سوسائیٹ کر سکتا ہے وہ تو ہمیں کچھ بتانے والا تھا کسی نے ضرور اس کو مارا ہوگا بر پولیس مردر کا کوئی بھی نشان نہیں رہتا ہے اور لوگ کو سوسائیٹ نوٹ بھی ملتا ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سوسائیٹ ہے پھر میس چوئی گسے میں نکلتی ہے اور مون سے پوچھتی ہے کی کی دوست بولتا کہ رکو ایک منٹ تم آج کچھ زیادہ عجیب بیہیو نہیں کر رہے کچھ سیکریٹ ہے تمہارا وہ بولتا رہتا کہ نائی نائی تب پیچھے سے لڑکی آگتی ہے مجھے جانتے ہو نا مجھے پتا تم یہ ڈیٹیل پٹ مجھے لگا کی مجھے کی تو آئے کہ اس کا پیچھا کر رہا ہے پھر اس کے سامنے چو آتا ہے جی آگ پوچھتا ہے میں کچھ مدد کر سکتا ہوں تو پھر اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم لوگ ویجلنٹ کی ان کیس کو ان و بولتا ہے تو میرے جونئر آفیسر ہوئے اس لئے میں بات کیس میں انٹریسٹڈ تو ہوئیں گئی وہ بات ہے میں نیوز بگی دیکھتا ہوں اور اس سے بھی ریلیٹیڈ ہے جو میں ریپورٹ لکھ رہا ہوں وہ بولتا ہے اچھا پھر تم کیا سوچتے ہو ایک ویجلنٹ کیسا ریپورٹ لکھے گا ویجلنٹ پر یہ سنگر جی ان کو پہلے تھوڑا گصہ آتا ہے بٹ کنٹرول کر کے سمائل دیتا اور جواب میں بولتا ہے وہ نارمل ہی لکھے گا تاکہ نارمل انسان لگ سکے وہ پوچھتا کیوں اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے وہ بولتا کہ نہیں کیونکہ ویجلنٹ یہ نہیں مانے کہ وہ گناہ کر رہا بڑباد ہو جائے جی ہم ہس کیا بولتا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہو پہلے کا دکھاتا ہے جہاں پروفیسر اچھو ین بات کر دے پروفیسر سوال پوچھتا ہے کہ پھر پوچھتا آگر ویجلنٹ پکڑا گیا اور ہی سی سٹی اور ہنسوم بھی ہے اور اس کے پاس اچھی جاب ہے اچھی ریپیٹیشن ہے تو پروفیسر کا جواب رہتا ہے کہ پھر پوچھتا ہو جائے آؤٹ آف کنٹرون ہو جائے چوین بولتا کہ لگتا ہے اس لیے وہ اپنے گناہ چھپا نہیں رہا ہے بلکہ اس کو دکھا رہا ہے کچھ نام کو لیسٹ کریں جو ویجلنٹ ہو ہو سکتے اور اس میں سب سے خراب کو چوز کریں گے اور اس کے اوپر ساری گناہ کو ٹھوپ دیں گے پبلک کے سامنے بولیں گے کہ دیکھ لو یہ ویجلنٹ ہے تُم جس کی جے 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 کار کر رہے تھے وہ کتنا خراب ہے یہ یہ ایک طریقہ ہے جس ویجلنٹ کو ختم کر سکتے ہیں اگر سمجھ یہ تو کمنٹ میں بتائیے گا اور چوئیان کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہے جی یونگ لڑکی کی ساتھ مل کر رہتے ہو وہ پوچھتا پارٹ ٹائم جب وہ بولتی ہاں جب میں ایکٹنگ کی تھی تم نے مجھے بچائے ہو کر کے وہ پوچھتا ہے اچھا تمہیں یہ بھی بات بات کی تم نے بولتا تم سے مطلب بولتا بولتا بڑے لوگ کے اشارے پر ناشتا ہے تو ہمارا دشمن ہوا یہی صحیح ٹائم ہے ہمیں ساتھ مل کر کام کر چاہیے جی یونگ پوچھتا آئے کہ تم اس کے ساتھ ہو نا بولتا نائی مجھے لگا تم مجھے مجھے ملیں گے مجھے پتہ آئے کہ تم نے میرے phone کو کلون کیے ہو مطلب اس کی پورے phone کا ڈیٹا لے لیا ہے پھر جی یونگ بولتا ہے کہ ہم ساتھ میں کام کر یا نہیں شاک ہو کر پوچھتا کہ تم بھاگنے کی کوشش تو مجھے اور چوئن کو مار کے جی یونگ ہستا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے تب phone کر نا جب تم پاس اس کا phone کا کلون ہوں مجھے اور مون ایکٹر کے بتائے جگے پر جاتے ہے جو گوڑاون جیسا رہت ہے پھر تالہ توڑ کر اندر جا کے دیکھتے کہ اتنے سار سرور ہے جہاں کرپٹو کرنسی کا دھندہ ہو رہا تھا مطلب چیئرمن کیم گیر کانونی طریقے سے پیسے کمار رہا تھا میس شوئی سب کچھ ریکارڈ کرنے لگتی ہے کیمرے میں تب ہی دروازہ کھولتا ہے تو یہ لوگ چھپ جاتے ہیں وہ ٹپی والا آدمی ڈھونٹے ڈھونٹے میس شوئی کو ماننے جاتا ہے بٹ اس آدمی کے ہاتھ سے بہت بوری موت مرد ہے پھر سپاس نہیں کرتی ہے کیونکہ کوئی سب نہیں تھا ادھر چوئی ایکسرسائز کرتا ہے تب اس سینئر کا آتا یہ پریسیڈنٹ رہتا ہے پولیس یونیورسیٹی کے وہ اسے اپ ڈیٹ پوچھتے ویجلنٹا کی کیس بارے میں تو بولتا کہ مجھے کچھ پتا چلا میں جلدی مطلب اکیلے سو رہا تھا تب اس کو ایک میسیج آتا ہے ایک ایڈریس بیجھ آتا ایک لاکر کا وہ بھر 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 آج کل زیادہ ہی ووک آٹ نہیں کر رہے وہ بھولتا کہ فیٹ رہنا پڑ گا کیونکہ پتا کب انٹرسٹنگ چیزے ہونے لگے یہ جیونگ جا کے لاکر سے فون لیتا ہے جو چوئین کا کلون فون رہتا ہے جیونگ بیٹ کے اس کے موبائل کا ڈیٹا دیکھتا رہتا ہے تب نوٹیفکیشن آتا ہے نیوز کا جہاں وہ لوگ بتاتے کہ یاد ہے آپ کو ایک سائٹ کرے گا اور یہ گوڈ آن کے سرور سے ہی وہ ویب سائٹ چلتی تھی یہ سبوت چھپانے کے لیے ہمارے ایک ریپورٹر مون کو مار دیا گیا ہے اور ابھی تک اس کی باڈی بھی نہیں ملی ہے آپ لوگ کو تو پتائی ہوگا یہ کو کوئی ٹریس نہیں کر سکتا اور ایک اور بات چیئرمن کیم جو ابھی جیل سے چھوٹے تھے وہاں چیئرمن کیم کو وول سے فون آتا ہے جو اس کو نیوز دیکھنے بولتا ہے نیوز میں وہ لوگ ایکٹر کا میسج پر آتے کہ جہاں وہ بولتا ہے کہ میں سب کچھ بتا دوں گا ایوم اور وول کے کیا جاتا لگتا ہے میس شوائی کی وجہ سے بی پی کا پروبلم ہو جائے گا وہ جاتا ہے میس شوائی کو چنلانے کہ تم اب کیا کروگی خود سے سب کچھ کی جو مرضی وو نیوز دکھا رہی ہو اور مون کو مروا دی ہو کیسی ایک ریپورٹر کر سکتی کچھ پستا نہیں ہو رہا کیا وہ بولتی تو کیا میس دکھانا بند کر دو مون بند گیا ہے تو شو بند کر دو وہ بولتا کیا بولی میس شوائی بولتی تم رشمت لے کہ ادھر ادھر گھوم رہے ارگنائز میں ہی موط کیسی بولتا ہے دوسری بوڈی لے کے آنا ساتھ میں یہ آدمی میس شوائی کو مارنے آیا ہے جیسی میس شوائی جاتی ہے تب ہی اس کو کار میں کھیچ کے بے ہوش کر دیتا ہے میس شوائی پوچھتی کون ہو تُم وہ بولتا ہے میں ٹیم لیڈر ہوں مجھے کچھ بات کرنی اب سے ویجلنٹا کو کوئی شکار مد دو وہ بولتی میں تمہیں فاللو نہیں کرتی تو وہ بولتا ہے نیوز کیلئے زیادہ ہاتھ پار مت کرو اگر واپس مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی ہو تو وہ بولتی عجیب آت ہے نا تم ویجلنٹا کو پکرنی پڑنا یا پکرنا نہیں چاہتے ہو کیا تمہیں میرا شو نئی چاہیی ویجلنٹا کو پکرنے کیلئے وہ بولتا نئی ویجلنٹا جلدی پکڑنا جائے اس لئے تم بھی یہ سب بند کر دو ابھی تک ہم نے دیکھ چاہیی میس چوئی کو ویجلنٹا کو شکار دینا بند کرنے پھر وہ گنڈا کو اپنی گاری میں ہتھ کری لگا دیتا ہے وہ تو بولتا سب کا جو ریسٹوئی میں گیا تھا کھانے کو اس اونر کا بھی نام لکھو چوئی ان اس کا ہاتھ مورتا اور یاد آیا کچھ تو بولتا کہ ہاں آیا آیا پھر اس کے موبائل سے لوکیشن دیکھ کر ادھر جاتا ہے ادھر جی یونگ سی ورل فیوچر اور بینگ کا رائٹ ہائنڈ رہتا ہے جس کو جو ٹو کرا ٹی سب آتے لڑائی میں بہت ایکس پٹ ہے وہ اور تیسرا نام رہتا ہے سکوئیزر جو چیئرمن کیم کا آدمی رہتا ہے یہ لوگوں کو بہت بری طریقے ہوں بہت چوئین پھر بھی جاتا ہے اس گوڑان والے ایریا میں جہا چیئرمن کیم کے لوگ سب لاشو کو ٹھکانے لگا رہے تھے چوئین ہتھیار لے کر تیار ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں پولیت سے ہوں جا ہوں وہ ہی لیٹ آتی ہے تو وہ تب پہنچ تے چوئین سب کو مار کے ڈھیر کر دیتا ہے پھر بات میں وہ دیکھتا ہے کہ پھر لوگوں کو کھا رہا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ بڑی بہرمی سے لوگوں کو مارا ہے پھر نیوز میں آتا ہے کہ یہ نارمل فیکٹری لگ پہ رکھا گیا تھا اور ہمیں وہ ساری فائل بھی ملی جس میں ویجل انڈا کے کیسے تھے پھر ایک نیوز ریپورٹر بولتی ہے کہ کبھی کوئی باڈی نہیں چھپایا کیا صحیح میں وہ بہی ہے تو بولتا ہے کہ ابھی بھی ہم انویسٹی کر رہے اتنا پتہ چلا کر سکتے ہو میڈیا پولیٹیشن لوگ کو کیا بولیں گے کیا صحیح میں وہ انویسٹی ہے وہ بولتا ہے ہاں میرے پاس سبوت ہے اب اگر آپ لوگ تھوڑا فریش بیک میں جاؤ گے تو آپ لوگ کو یاد ہوگا جب چوئین نے پروفیسر سے بات کیا تھا مطلب چوئین یہ سب اس لئے کر رہا تھا تاک پولیس والوں کی عزت بچا سکے اور لوگوں کو بتا سکے جو ویجیلینٹ کی یہ لوگ اتنی جے جے کار کر رہے تھے وہ تو ایک بکواسی ارگنیزیشن نکلی ادھر چیئرمن کیم اپنے آدمیوں کو چھلاتا ہے کہ کیسے کتے کو گھس کے بڑھ بات کرنے دی ہاں وہ sorry بولتا ہے چوئی میس شوئی کو بچا کے ہم لوگ کو بول رہا کہ ہم ویجیلینٹ ہے بول تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ میس شوئی کو مرہ ہوا دیکھنا چاہتا تھا بٹ اس نے چوئی کو پوائنٹ کیا ہے چیئرمن بولتا ہے سیمپل ایک اور کتا بھٹک رہا ہے دونوں کو ٹکانے لگا وہ بولتا ٹھیک ہے سر وہ جا کے ایک ایک ٹیویٹی کرتا ہے جو سی ور فیچر اور چرچ کے بیچ میں رہتا ہے یہ سی یون بولتا ہے کہ مجھے 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 تسرا دوست بولتا دیکھا میں تو پہلے ہی بولتا کہ وہ بس ایک ریمینل ہے چوئی جو چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کی سوچ بدلے وہ ہو بھی رہا تھا جی یون جا کے واشروم میں موت ہوتا ہے اور پھر ہستے ہوئے چوئی نام لیتا بٹ ایکچولی میں بہت گصے میں رہتا ہے کیونکہ اب اس کا نام خراب جو ہو گیا تھا وہ درگ ڈیلر جو سی یو کے ساتھ ڈیل کرتا تھا وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ لائیبری جاتا ہے اوپر سے جی یون جاتا ہے جی وہ لوگ پیسے رکھ کے لڑکی کا ریپ کرنے جاتا ہے تب جی یون پیچھ سے اس کا بال پٹک کے اسے بہت مارتا ہے پھر اس کو بولتا ہے جس میں سے جی یون بک لے دیکھتا رہتا ہے چیف مینیجر اور میس چلاتا ہے کی اپنا ریزگنیشن دو ویجلینڈا کی وجہ سے کمپنی کی عزت خراب ہو بولتی کہ آپ کو صحیح میں رکھتا ہے کہ آپ کی نظر اتنی خراب ہو گئی ہے وہ بولتا مجھے کچھ نہیں سن بولنا بس چھوڑ دو جب چاہیے تب ایک بہار جا کے نیوز دیکھتے ہے جو بتا رہی تھی کی لائیبری میں ایک مردر ہوا ہے ویٹ ڈرگ ہوا تا ویجلنٹا کو پکڑے اور اب یہ ہو گیا میس شو دیکھ کہ یہ اصلی ویجلنٹا ہے وہ پروف کر رہا ہے کہ پولیس لوگ نے جھوڑ بولے ہے وہ لوگ اصلی نہیں ہے اصلی ویجلنٹا یہ ہے پھر اپنی ڈی نکال کے حس کے تالیام آنے لگتی جیسے جس میں سب کا کالا چٹ لکھا ہوا تا کالے دھندے کا گسے میں وہ اکٹیویٹی چھوڑ کے وہاں سے نکلتا اور اپنے آدمیوں کو بولتا ہے کہ جتنے بھی ڈرم بیلر ہے ان سب کو بولو بزنس ابھی روک دے اور سارا پیسہ پوچھتا ہے کہ مجھے پتہ کہ آپ بیزی ہوں گے بٹ ادھر کیا کر رہے آپ سار وہ بولتا ہے کہ میں تمہیں آس شانس دینے آیا ہوں بند کر دو یہ سب اور مجھے فالو کرو میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤ گا جی یونگ بہار آکر بولتا کہ جب میں میں اور مجھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے تو مجھے کہا لے جاؤ گے اور کون سا رستہ دکھاؤ گے وہ بولتا ہے کتنا بھی مہان چیز ہونے دو اگر وہ کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر وہ ہتھیار سے کم بھی نہیں ہے اور دنیا اس کے بینا بھی اچھی ہے اگر میں تمہیں گائٹ کروں گا تو تم جا سکتے ہو در تو وہ بولتا ہے سر کبھی آپ نے ذرا سب کرمینل کو الگ سزا سناتا ہے اور وکٹم کی سرکشہ بھی نہیں کرتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ خود کی سرکشہ کرنا ہی صحیح ہے دم ایموشنل ہو جاتا ہے پھر وہ چوئین کو بولتا ہے کہ آپ بولو آپ کیا بولنا چاہتے ہوں وہ بولتا ہے کہ میں تمہاری سننگ بولو تمہیں کیا بولنا ہے آج بول دو جی یونگ بولتا ہے کہ میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھتا چاہتا ہوں سپوز ایک انسان ہے اس نے دوسرے انسان کی پوری زندگی برباد کر دی اور اس کو کوئی آنسو روکتے ہوئے بولتا ہے کہ میں یہ نئی پوچھا کہ میں مانسٹر بنوں گا یا نہیں میں بس اتنا پوچھا کہ میں غلط ہوں یا نہیں اور اس کو مارنے جاتا ہے چوین جو ہے کچھ زیادہ ہٹا کٹا طاقت ور ہے اسے بہت مار کھاتا ہے بار بار مار رکھانے کے باد بھی وہ اٹھ کے پھر سے مار دا ہے کہ تم کھا لگتا ایسا کون سکر گناہ ہے جسے لوگ بڑی سزا دینا چاہتے ہیں چوڑی ری مٹر نہیں راج روئی جو بندہ ابھی کے کانون کو چنوٹی دے رہا اور فیل ہو جاتا ہے جی یوں بہت کوشش کرتا اسے نکالنے کی فیچوی اور اس کو مار کے اوپر لات رکھتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تب بھی اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی بھی کانون کو چنوٹی دے رہے ہو وہ بھی بوائلن سے اس لئے تمہیں واپس سے سوچنے کی ضرورت ہے میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہاں صحیح بول رہے ہو تم میں بھی فیل کرتا ہوں ایک انسان ہو کہ کچھ بھی مطلب نہیں ہوتا ہے میں خود پہ بہت فیل کرتا ہوں ایسے بہت سارے پولیس جو بہت آلسی ہے جو لائک نہیں ہے اور مجھے یہ تکلیف دیتی اس لئے میں تمہارے لیے سوری فیل کرتا ہوں جو انسان گناہوں سے نفرت کرتا ہے گناہوں کی خلاف لڑتا ہے اگر تم تھوڑا سو ڈائریکشن اپنا چینج کر لگے نا تو تم بہت اچھے پولیس آفیسر بن جاؤ پھر اس کا گلہ دباتا ہے اور اس کو بولتا ہے مر جاؤ یہ ایک سلوشن ہے وہ لوگ کو دیکھ لیتا ہے دور سے یہ ہی اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے جیسے کی اپیسوڈ میں دیکھے چوین جیون کو گلہ دبا کے بولتا ہے چلو آج ویجلنٹا کو یہ مار کے دفنا دیتے پھر پولیس آفیسر بن جاؤ سات میں کام کریں گے جیون کیسے کیسے بولتا ہے یہ بھی وول ایوم نے آرڈر دیا ہے آپ کرنے کی لیے یہ سنکا چوین تھوڑا ڈھیل چھوڑ دیتا ہے تب جیون اس کو مار نی جاتا ہے پھر جیون بولتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھے مار دو مجھے یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ مجھے کیا بولیں کیونکہ یہ سب میں نے خود سے ڈیسائیڈ کیا تھا کرنے کے لیے میرا ہی فیصلہ تھا کہ مجھے ایک ڈیویل بن کر دوسرے ڈیویل کو مار نا تھا آپ کو پتا ہی ہوگا کہ چیارمن کیم اور وول کیا پلیننگ کر رہے ہیں تو اسی باتیں مت کر اور مجھے بتاؤ کہ آپ کا قانون اس کو روکے گا اور سزا بھی دے گا بتاؤ مجھے انصاف ابھی بھی زندہ ہے اگر آپ نے بتا دیئے تو میں آپ کو فالو کروں گا کبھی کبھی گیر قانونی کام بھی بڑے ڈیویل کو بڑھ بڑھ کر آپ کا فیصلہ ہے تو بولتا کہ میں نے بہت کوشش کیا ہوں روکنے کی بٹ نہیں روک پایا میں جب تک دیکھتا ہوں ری اسیسمنٹ تم تھوڑا ریسٹ کرو وہ پوچھتا ہے سی وال فیچر کی وجہ سے ہو گیا تھا مجھے اور کچھ نہیں پتا ہے تو پوچھتا ہے کہ مسٹر بینگ کہا ملے گا تو وہ بولتا ہے کہ سکویزر کو پتا ہوگا مسٹر بینگ کہا ہے اگر وہ کبھی بھی کوشش کرے گا نا ہمیں روکنے کی تو میں بیچ میں آ کر اس کو مار دوں گا اس بول کے چلا جاتا ہے پھر واپس آ کر بولتا آئے کہ سب سے important چیز تو بھولی گیا اپنا phone نکال کے سالفی لیتا ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا فین جو رہتا ہے وہ پھر سیل لے خوشی کے مارے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد جی اپنی آنکھ کھولتا ہے ادھے نیوز مانے نیوز دینے سے پہلے ساری بولتے کہ میس شوئی کی غلط انفرمیشن دینے کی وجہ سے انہوں نے پوری ریسپونسی بیٹی لے لیے اور کمپنی کو چھوڑ دی ہے جی یون نیوز دیکھ آنکھ ریوی پڑتے سب لوگ بولتے کہ کھن سچائی بتائے گا وہ کینگ کو میس شوئی کو مدد کر رہو وابی سے نیوز دینے میں تو کینگ میس شوئی کو اپنے کمپنی میں جگہ دیتا ہے نیوز دینے کے لیے پھر وہ بولتی ہے تو بولتا کہ مجھے تمہیں بولنا چاہی تم نے میرا آفر ایکسیپٹ کر لی ہو مجھے تو لگا تھا کہ تم ریجنٹ کر دو گی پھر وہ پوچھتی کہ تمہارا کیا رشتہ ہے چیئرمن کیم کو سپورٹ کرتا مجھو ویجلینڈا کی ایکٹیوٹیز کرتے تو مجھے لگا کچھ ملے گا کی میں ویجلینڈا کو ڈھونڈ نا چاہتا تھا اب تم آفیس مل گئے تو تمہارا پلان کیا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ چیئرمن کیم کالے چھٹے کو کھولوں گی تاک گورنمن بھی اس کو انویسٹی کرے بھی نہ رہنا سکے اور اگر انویسٹیکیشن زیادہ اچھے سے نہیں چل پایا تو میں اس کو سٹیج پر رکھوں گی ویجلینڈا کے لیے تاک پبلی کو زیادہ سٹیسفیکشن مل سکے کینگ خوش ہو کر بولتا ہے کہ تمہیں پتہ چل گئے کہ ہم ایک سائٹ پر ہے فیو نیوز دے دی ہے کہ ہمارا وی نیوز شینل کا سلوگن ہے بلوٹ لی این تروت فولی مطلب جہاں پر نیوز بولڈ وی میں اور سچائی کے ساتھ بتائیں گے این شاید یہ سننے میں تھوڑا سو مزاک لگے بٹ میں کبھی بھی انویسٹیکیٹ کرتے ٹیم کبھی سوسائیٹ نہیں کروں گے اگر میں مرتی ہوں تو میرا ضرور مردر ہوا ہوگا حالانکہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا ہے اس لئے ایک نیوز ریپورٹر کی ڈوٹی ہوتی ہے سچائی کو سامنے لانے کی اس لئے میں آشا کرتی ہوں جو انصاف میں یقین رکھتے ہیں وہ میرے ساتھ جڑیں گے اور میرا ساتھ رہے گا تو بہت مہربانی رہے گی یہ نیوز پریسیڈن دیکھ کر اپنا ٹی وی فور دیتا ہے بہت اچھا ریسپانس ملا ہے ایسے بہت سارے لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں تو بولتا کہ اس گنڈے کو ایک چاپو دیتا اور بولتا کہ اس کو جا کر مار دے کیونکہ میرے لیے جو انفرمیشن دینے والا ہے اس کی سرکش پہنے آتی ہے تم دونوں میں سے کسی کو مر نیوگا سمجھ رہے ہو نا گنڈا چاپو لے کے اس کو مار جاتا ہے دونوں لڑائی کرتے آئیم سے کام کر رہا ہے بھر اس کو کچھ بھی نہیں ملا نہ ہی ہنٹ ہے نہ کوئی ثابت ملا اور اس نے نیوز بھی دیا تو بھی جھوٹا اور مجھے ابھی ہینڈ آئیوگر بھی دینے نہیں آیا یہ چوین کی بات کر رہا تھا پھر چوین کو بولتا کہ تم لوگ سب جا سکتے ہو اب سے میرا ہو گیا ہے یہ جی یونگ اپنے گھر جا کر وہ لیجر بھوک پڑھتا ہے جس میں لکھاتا نائن ملیون چرچ کو دینا ہے تو اس کے بارے ریسرچ کرتا ہے پھر لیپٹوپ پر لگا کر ڈیٹا دیکھتا ہے تب جی یونگ پیچھے سے آکر اسے مار کے بے ہوش کر دیتا ہے پھر لیپٹوپ میں دیکھتا ہے ڈیٹا وہ سی وال فیچر اور چرچ کے بیچ کار ٹرانزیکشن ہسٹری ہے تو پین ریف لینے جاتا ہے تب ہی خرکی پر کوئی ہے تو پین ریف لے کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے جی یونگ بھاگنے کے بعد جب اس راستہ نہیں ملتا تو وہ روک جاتا ہے جی یونگ پوچھتا ہے کیونکہ مزیدار تھا پھر وہ جیسے کہیں دزار کر رہے تھے نا وہ بولتا ہے ہاں کھر تو رہا تھا ہمارے بیش میں بہت ساری چیزیں کام ہیں جی یونگ بولتا ہے کہ اپنا ماس نکال وہ پوچھتا ہے کہ تم ایسی ٹیمپس کے لیے یہ سب نہیں کر رہے ہو اگر تم ذمہ داری نہیں سکتے ہو تو میں تم مرے ساتھ کام نہیں کر سکتا ہوں کھ اپنا ماس نکال ہو بولتا ہے کہ تم نے بولے ہو کہ میرے ساتھ کام کر گے جہاں جی چرچ کے بارے میں بتاتا ہے چرچ کے فادر چیئرمن کیم اور ایونگ کے پیسے سکو سمبھالتا ہے جب میں فادر دیتا ہے ہاں صحیح بولے ہمیں وہ لوگ کو مار دینا چاہیے جی یونگ بولتا ہے جب میں فادر کو ماروں گا تو وہ نیوز میں آئے گا لوگوں کا اٹینشن بڑھے گا اور ریلیجیوز لوگ دنگے فساد کریں گے سن کے بولتا ہے ہاں صحیح تو جی کیوں بڑی بھی ڈنڈنگ نہیں رہی گی پھر تو میں نے جو بولا ہوں وہ کر نا پھر کیا بولتا ہے جی یونگ ابھی ہم ایک ہی سائٹ پہ ہے تو کیا تو میرا نام کچھ کھول سیف کر سکتے ہو وہ بولتا سپنا دیکھتے رو کبھی نہیں گروں گا بھول چلا جاتا ہے اب اکیل نئی اس کے ساتھ اور لوگ جھوڑ گئے ہیں تو آگے دیکھتے کہ کیسے یہ سب مل کے انصاف کی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں ابھی تک ہم نے دیکھ آخر جی یونگ اور کینگ نے ہاتھ ملانی لیے ساتھ میں کام کرنے لیے پولیس انیوریسٹی کا بتاتا ہے جہاں پروفیسر اپنے آفیس جاتا ہے تو اندر جا کے دیکھتا ہے کہ نیا ٹیم ریڈر ہے اس کا نام نم رہتا ہے پروفیسر پوچھتا کہ یہاں کیسے آنے ہوا تو مجھے معلوم پڑھا کہ چوئی یہاں آپ سے ملنے آیا تھا وہ پروفیسر بولتا ہے اس سے پوچھ لو تب جی آتا ہے وہ سٹوڈنٹ کا فوٹو مانگا تھا دیکھنے کے لیے پروفیسر بولتا ہے کہ ہاں میں نے دیا نہیں کیونکہ وہ افیشل ریکویس نہیں تھا پروفیسر بولتا ہے پروفیسر جی یونگ سے اس کا حال پوچھتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ آرام کرو جلدی ٹھیک ہو پڑھائی کرو اب سے تمہیں مجھے ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بولتا ہے کہ نئی سر میں آپ کی ہیلپ کروں گا پروفیلنگ اپ کمپلیٹ کرنے میں پروفیسر بولتا ہے کہ ضرورت ہے تھینک ادھر فادر چرچ میں پریئر پر آتا ہے اور اندر وہی بند ہے جسے جیونگ نے مارا تھا وہ دوسروں پر کہانی بتاتا اور پوچھتا ہے صرف پین ریف گا ہو ہے فادر کو نہیں بولنگا تو چلیں گا نہ بہت گصہ کریں گے تب آتے اور ڈیٹا ریکارڈ کے بار میں پوچھتے تو بولتا کہ میں ختم کر دیا جیسا آپ نے بولی تھے جس میں کرپٹو والیٹ ہے وہ پھر اسے لیتا ہے اور بولتا کہ آدمی کو مار آتا آتا ہے تاکہ اس کا چیرہ نہ دکھے پھر اس کے جی رون بولتا اوپر والے نے بولا تھا تجھے ڈرگ پیش کے لیے یا پھر لوم شاک بن کے لیے گنڈوں کے ساتھ وہ پوچھتا کہ تمہیں کیا چاہیے وہ بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے کمزور دیکھ چاہیے چاہیے کانزیکشن ہسٹری کا تو پوچھتی کہ تمہیں کہ سے ملا وہ بولتا کہ میری کمپنی کی الگ سے ٹیم ہے اس لئے سوچ کہ میں تمہاری ہیلپ کر دوں اس لئے میں تمہیں کیسے آدمی تھے اب تم پر ڈپین کرتا ہے کہ تم اس کو کیسے استعمال کرتی ہوں چوئے کسی کے گھر جاتا ہے وہاں جا کر ایک لیپ ٹوک پر دیکھتا ہے وی نیوز پھر اسی ٹائم پر میس چوئے نیوز دینے لگتی ہے کی فضل جو اب بھی جس کی ڈیت ہوئی تھی وہ چیئرمن کیم کے سارے سیگریٹ فنڈ کو مینج کرتے تھے اس لئے یہ موقع دیکھ کر میں آپ لوگ سب کو کچھ بتانا چاہتی ہوں وہاں تیزی سے چوئین گاری چلا کر آرہا تھا یہ بولتی ہے سی وال ہمیں تین گربت چیز ملی ہے آل لائن گیم مطلب آل لائن جو آل بیچ نا اور ایک ریپورٹر کا مردر بھی ہوا ہے تو سب لوگ اس فائل کو دھیان سے دیکھنا جیسی وہ فائل دکھانے جاتی ہے اور اس کے نیوز کو بند کر دیتا ہے یہ دیکھ جیو کو چلے جاؤ یہ وہ بولتا ہے کہ تمہارے آس پاس ہے تو تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے کیا وہ بولتا ہے کہ تمہیں فائل نے دی ہے نا اور تم اس کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئی ہو اور اس کو بنا رہی ہو تمہارے چیپ ریٹنگ کے لیے کام کو بگار رہی ہو تمہاری یہی بچکانی سوچ کی وجہ سے تمہاری موت تمہارے سامنے ہے تمہیں دکھائی نہیں دی کیا وہ میری جیسی بورڈ انسانی اس کو ہینڈل کر سکتی ہے اور ایک اور بات آج کے بات کبھی انفارمیلی بات مت کرنا مجھ سے سمجھے پھر وہ چلا جاتا ہے جیسی گاری میں بیٹھتا ہے پیچھے سے اس کو کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ گاری میں اسے لڑتا ہے اور اس کے حملے سے برستا پلٹوار کر رہا تھا مسٹر بینگ اتنا فاسٹ رہتا ہے کہ وہ چاکو سے چوئن کی پڑی بڈی پر زخم دے دیتا ہے مسٹر بینگ بلتا ہے کیوں اتنا کوشش کر رہے ہمیں اور بھی کام ہے بٹ اتنے زخم کے بعد چوئن آخری دم تک لڑتا ہے پھر وہ لوگ جب ہم دوبارہ ملیں گے چوئن کی ابھی حد پوری پار ہو گئی تھی بیچارہ ایک دم گھائل پڑ گیا تھا اس کی بڈی سے کنٹین یو خون نکالی رہا تھا مسٹر بینگ اس کا کام تمام کرنے کے لیے جاہی رہا تھا آخری بار چاکو اسے مارنے کے لیے تب ہی جی یونگ آکے اسے بچ آتا ہے مسٹر بینگ جی یونگ کا چینہ دیکھ لیتا اور بلتا ہو تب پیچھے سے پولیس کی آواز آتی ہے تو مسٹر بینگ بولتا ہے ہم دوبارہ ملیں گے بول چلا جاتا ہے جی یونگ دیکھتا ہے کہ چوئن بے ہوش ہو گیا نیوز آتی رہتی ہے کہ کل رات پاکنگ لوٹ میں کچھ گنڈے نے حملہ کیے تھے اور کو بچانے والا اور کوئی نہیں ویجل انٹا تھا اور اس کی ایک ویٹنیز بھی ہے وہ بولتی ہے کہ میں نے دیکھی ہوں لڑائی کرتے ٹائم اچانک ویجل انٹا آکے بچاتا ہے یہ نیوز میس چوئ اور کینگ دیکھ شاک ہو جاتے ہیں کینگ جی یون کو کال کر کہ بولتا ہے کہ یہ تو ہمارے پلان میں نہیں تھا وہ بولتا ہے کہ چوئن سے ملنے پر اس کو ملنے نہیں دیتے ویوہا پریسیڈن آتا ہے تو میس چوئ ان کو بولتی میں چاہتی ہوں کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے پریسیڈن جا کے چوئن کو دیکھ تا ہے ڈاکٹر بولتا ہے کہ گھہری شوٹ نہیں تھی اس نے بچ گیا ہے بٹھ ہمیں دیکھنا پڑے گا کب تک ہوش آتا ہے وہ بولتا دھیان دینا اس کا اچھے سے میرا پرانا ساتھی آتا ہے کہ ایک کام دیا ہے چوئن کو مارنے کا وہ بھی اچھے س نہیں کر پیسی کس بات کے لیتے ہو آ بینگ بولتا ہے میرا مرنہ نہیں تو مجھے گصہ مت دلواؤ رہا ہے پھر وہ فوٹو دکھاتی ہے جس میں لکھا تھا کہ میں پرائیویٹ کی لے کے جا رہا ہوں میرا پورے ڈونیٹ کرنے سے پہلے چیئرمن کیم پریسیڈن اویم اور ہیٹ من مطلب گنڈ جس نے چوئن کو مارے ہے وہ خود سے سرنڈر کر دو میس سچائی بتائے گا وہ میسٹر بینگ اور سیدل کھاتے رہتے تب نیوز میں دکھاتا ہے کہ بریکنگ نیوز ایک ہوڑی میں بند آکے دو سو میلین کیش رکھ چلا گیا ہے پھر ہمیں بہت پریشانی ہو رہی تھی بہت اس پیسے سے بہت مدد ملی ہے میں اس کا کر رہی ہے کہ چیئرمن کیم کو اور کیا رشتہ ہے میس شوئی اور ویجلنٹا کے بیچ میں دیکھتا ہے تب چیئرمن کیم آتا ہے پریشانی بولتا ہے کہ آپ سارا الزام مجھ پہ نگا کے مجھے سائیٹ کر رہے تھے اس نے سوچ آپ سے ملنے آج بچے سکول دھمکی دے رہا تھا وہ اندر آنے کو کرتا ہے وہ بولتا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ پیچھے کون ہے سمجھے اگر میں نیچے جاؤں گا تو میں کوئی راستہ ڈھونوں گا اوپر آنے کا میرے بینہ کام نہیں ہوگا پریش چاپ چھ مہینے کی سزا کٹو اگر پریسیڈنٹ بولتا کہ تم نے وہ لوگ کو اچھے سے نہیں دیکھ اس لئے میرا نام آیا ہے بیچ میں ویجلنٹ کو ہمارے پیچھے آنے سے روک ہو تو تمہیں کم سزا دلواؤں گا پریسیڈنٹ کا یہ ایٹیٹیوٹ سے چیئرمن کیم کو بہت گصہ آتا ہے تو سارا گصہ اپنے ڈرائیور پہ اتار دیتا اور اس کو بولتا ہے مار مار کے چاہے کچھ بھی کرو میس چوئے کو مار پیٹو پت پتہ لگا کہ ویجلنٹ کہا ہے وہ بولتا ہے کہ پر بولتا ہے پریسیڈنٹ کا کیا کر رہے تو بولتا ہے کہ پریسیڈنٹ پہ رکھتے ہیں ادھر میسٹر بینگ گوٹ سے پریئیر کرتا ہے اور جا کے ڈیریکٹر کو مار دیتا ہے پلیس یونیورسیٹی میں تیسرا دوست آکے بولتا ہے سنے لگتا پریسیڈنٹ کو جلدی کر دیں مطلب صحیح میں سی کنیکٹ تھا کیا وہ بولتا ہے سوچ کے دیکھو نا وہ اتنا کچھ کیا ہے پریسی یونیورسیٹی میں ابھی تک سی بولتا کہ صحیح بول رہے ہو اس لئے امانداری سے جینا چاہیئے تب نیوز آتی ہے کہ بہت سی ویجیلنٹ کی کوپی کیٹ کیسز آئے ہیں بٹ آج تک کوئی ماسوم کو نہیں مار دیا جن نے بہت کی ہیلپ کیے تھے پریس بول رہے کہ کسی نے بدلہ لیا ہے ویجیلنٹ نے جو ابھی بولا تھا اس کی وجہ سے یہ نیوز دیکھ کہ جیونگ کو بہت گصہ آتا ہے اس دیکھتا ہے کہ اس کا موں بھی دیکھتا ہے گصے میں ہے اس کے بعد جیونگ گن فائر کی پریکٹس کرتا ہے اس کو لگاتار پریکٹس کرتا دیکھ یہ دونوں شاک ہو جاتے بٹ اس کو لگاتار کینگ کال کر رہا تھا پھر رات میں بھی اس کو کال آرہ تھا بٹ وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا پھر دیکھتا ہے کہ سب سو گئے ہے تو فون لے کے باہر جاتا ہے بٹ سیونگ کو جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جیونگ تیریز پر جا کے کانگ کو کال کرتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم مجھے کچھ تو کرنا ہوگا اسے پہلے اور ماسوم لوگ نہ مرے کیا کروگے پتہ ہے نو جیونگ بولتا ہے مز چوئی پر نظر رکھنا وہ لوگ ضرور ان کے پاس جائیں گے وہ بولتا ہے سیون اس کو باہر سے دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کچھ تو گر بر ہے پھر سیس ٹیوی میں دیکھتا ہے کچھ کنٹے لوگ کی گاڑی جا رہی ہے مز چوئی کے باس اور وہ لوگ چیئرمن کیم کے لوگ ہیں اپنے کار کے ڈیش کرم کا فوٹیج دیکھتی جس میں اسے جیونگ کی فوٹو دیکھتے تو سمجھ جاتی کہ شاید ہو سکتے کہ یہ ویجلن ڈیش ٹیوی میں دیکھتی ہے کہ کچھ آدمی لوگ آرہے تو بینہ ڈیرے جلدی سے ہر جگہ کیمرا لگ آتی ہے پھر لوگ آکے ساری ریکارڈنگ لائف سٹریم پر دکھاتی ہے یہ نیوز دیکھ جیوی دیکھ لیتا کہ پولیس لوگ میس چوائی کو ساتھ ملے کے جا رہے ہیں آگے کیا ہوتا ہے جانے کے نیکس پارٹ ضرور دیکھیں اب بھی تک ہم دیکھیں کہ نام میس چوائی کو اپنے ساتھ پولیس ٹیشن لے جاتا پوچھتا چکے لیے وہ بولتی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو جب میں نے لائی سٹریم کی تو اس میں سے کوئی مجھے بچا نہیں آگیا وہ بولتا اتنا تو یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم ویجلنٹا کے ساتھ مل کے تو کام نہیں کی ہو وہ گنڈے کو بولانے چلی جاتی ہے پولیس یونیورسٹی میں پروفیسر پر آتا رہتا ہے پھر وہ اسے بات کرتا ہے نہ مجھے پوچھتا ہے کہ تم ویو نیوز کو جانتے ہو وہ بولتا ہے پھر پوچھتا ہے کہ تم لازم نیوز کے ٹائم کہا تھے اور کیا کر رہے مجھے سب بتا جی یونگ بولتا وہ میری پرائیویٹ لائف ہے سوری پٹ کیا میں جان سکتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے سکسپیکٹ سمجھ رہے ہیں وہ بولتا ہے کہ تم چوئین سے ملے ہو تمہاری باڈی ویجلنٹا سے ملتی ہے اور کرائم میں یوز کیا ہوا فون آن ہوا تھا اسی سکول کے لوکیشن میں ہم سب دیکھ کے بول رہے ہیں اس لئے سچ بولو پروفیسر بولتا یہ سکول ہے سمجھ رہو نا جب تک کچھ ثابت نہیں ہوتا میرے سٹوڈنٹ کو ایسا ٹریٹ مت کرو نام بولتا میں سب سمجھ کے بات کر پولیٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ آن ہوا تھا کہا پولیس یونیورسٹی میں فورنسک ٹیم والے جلدی بتا دیں گے کون ہے اصلی ویجلنٹ وہ پوچھتا پڑ کچھ زیادہ پریشن نہیں بن گیا جی سے بولتا ہے جی یونگ کین کو بولتا ہے کہ تم نے اچھا کام کی میز چوئی کو بچا کے وہ بولتا میرے لیے تو آسان تھا بٹ تمہیں اس کی بولتا ٹھیک ہے پھر نام کی ٹیم والے آکے بولتے کہ فورنسک والوں نے پتا کر لیا تو وہ لوگ اس لکیشن پہ جاتے اور وہ لکیشن اور کہ نہیں پریسیڈنٹ کے آفیس میں رہتا ہے نام آفیس کو ڈھککا مارتا ہے ادھر پوچھتا کون ہے وہ بولتا پریس میرے سکول سرچ کر رہی میں نے چال کر کیونکہ کوئن کا چھوڑا ہوں میں پریسیڈنٹ کے روم میں جا کی آن کیا تھا تا کی پتا مجھے 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 برنر فون مجھے جس سے بات کرتا تھا ابھی تک تو ان کو مل بھی گیا ہو گا پریسیڈنٹ پریسیڈنٹ دوسرے پولیس والے کو بہار بھیج کے نم سے پوچھتا ہے کیا چاہیے تمہیں وہ بولتا کہ اصلی سچ یہ کیس کے پیچھے میں میں انتظار کروں گا دیجیٹل فورنسی پہنچنے تک بول کے چلا جاتا ہے اور اپنے آدمی کو بولتا ہے میں آگے جا رہا ہوں پیچھے سب دیکھ لینا اندر پریسیڈنٹ کسی کو کال کر بولتا ہے کہ تمہیں ٹیم نیڈر نم کو ٹھکانے لگانا ہوگا وہ پولیس انیورسیٹی سے نکلا ہے نم وہاں سے گاڑی لے نکل جاتا روڈ پہ اس کو ٹرک ٹھوکر چلی جاتی ہے ادھر چوئن ہسپیٹل میں ایکسسائز کرتا ہے تب ہی پولیس والا اس کو آکے بولتا ہے سر ہمیں نیوز ملی ہے کہ نم سر دیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں یہ نیوز سے چوئن شاک ہو جاتا ہے وہ سن جیون گم بھی آتا ہے وہ سمجھ جاتا چوئن دیکھ چوئن چوئن جاتا میں نے نہیں کیا ہوں میں بس راستہ دکھا چوئن نم کو تاکہ ان کے ساتھ صحیح ثبوت لگ سکے چوئن اس کو ایک پنچ مار بولتا میں نے بولا تھنا چوئن جانے کو بولتا چوئن مر گئے ہے کیونکہ وہ اچھے پولیس والے تھے صحیح بول رہا ہوں نا ابھی میں نے ٹھان لیا ہوں ان کی ان سب کو مار دوں گا چوین بولتا ہے اس سے پہلے وہ لوگ تمہیں مار دیں گے کسی کو فرق نہیں پڑے گا اگر تم مر جاؤ گے تو وہ بولتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا ویجلینٹ ہے سکسس ہو یا فیل ہو کم سے کم ایک پرسن تو رہے گا ریپورٹ کرنے والا اور اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو آپ کو تو پتا ہے نا سمجھ یہ خود کو پروف کرنے کے لئے ایک انسان اپنا سر فور رہا ہے دیوال پہ بار بار اگر آپ کو تب بھی روکنا ہے تو مجھے ابھی مار دیجئے میں کچھ نہیں کروں گا بھر اگر نہیں تو اپنے بولت انصاف کا تو مجھے کر کے دکھائیے بول کے چلا جاتا ہے اب وہ چوین کو کھلن کھلن چیلنج دیتا ہے اور یہی اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے اپیسوٹ کی سٹارٹ میں دیکھتے ہے کہ کین کا سیکریٹی آکے کین کو بتاتا ہے کہ میس چوائی کچھ دنوں سے گائب ہیں اُدھر میس چوائی کو میسٹر بینگ ٹوچر کرتا رہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون ہے ویجلنٹا وہ بولتی ہے یہ تو مجھے بھی جاننا ہے بول کے ہستی ہے تو میس چوائی اس پہ تھکتی ہے میسٹر بینگ بولتا ہے تم اس کے ساتھ ملکے لوگوں کو مار رہی ہو نا وہ بولتی بھائی مجھے مار کے میرے لیے دعا کر لی نا وہ پوچھتا بھائی وہ بولتی نہا تم گوٹ پہ یقین رکھتے ہو نا کیونکہ تم نے بہت گناہ جو کیے وہ وہ بولتا میں نے ایسی تف لڑکی نہیں دیکھئی ہے میس چوائی واپس سے ہستی ہے ادھر کینگ اپنے آدمی کے ساتھ میس چوائی کے گھر لوگ کھولتا ہے اور اندر جا کے دیکھتا ہے کہ سب کچھ بکڑا ہوا ہے اور میس چوائی گائب ہیں ادھر جی یونگ اپنے دوست لوگ کے ساتھ جا رہا تھا تب ہی اس کو کینگ کال کرتا ہے تو جی یونگ اپنے دوست لوگ کو بولتا ہے کہ میں آتا ہوں بات کر کے سی اون کو پھر اس پہ شک ہوتا ہے کینگ اس کو بتاتا ہے کہ میس چوائی سے کانٹیک نہیں ہو رہا ہے شاید وہ کھناپ ہو گئی ہے جی یونگ بولتا ہے یہ تو ہونے ہی والا تھا چلو چلتے ہیں ادھر چیرمن کیم کے لوگ پیسہ سب رکھ رہے تھے تب ہی وہاں کا پاور کٹ ہو جاتا ہے اور کینگ بیٹ لے کے آتا ہے پھر سبھی لوگ اس کو مارنے لگتے ہیں کینگ سبھی گنڈے کو اپنی طرف لے کے بھاگتا ہے اور وہاں جی یونگ اندر جا کے ایک کو مارتا ہے جو چیرمن کیم سے بات کر رہا تھا اور اس کو سکرین دکھا کے بولتا ہے کہ اس کو پڑھو جس پہ لکھا تھا کہ کل شام سات بجے میس چوائی کو لے کے ورلڈ کپ سٹیڈیم پہنچو میں اس کے بعد لے کرپٹو والٹ دوں گا اور اگر اس کو لے کے نہیں آوگے تو میں والٹ کو پانی میں فیک دوں گا یہ سن کے چیرمن کیم کو گصہ آتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور میسٹر بینگ نے ہی میس چوائی کو کھنیپ کیا ہوگا پھر وہ جاتا ہے اپنے آدمی کے پاس جس سے یہ لوگ ماننے والے تھے پھر وہ بہت ریکویسٹ کرتا ہے سیکنڈ چانس کے لیے پھر چیرمن کیم بینگ کو کال کر کے بولتا ہے کہ میس چوائی کو میرے پاس لے کے آو میں تمہیں تین گناہ زیادہ پیسہ دوں گا جو وال نے پرامیس کیا تھا تجھ سے میسٹر بینگ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور ویجلینٹا نے اس کو کال کیا ہو تب ہی وہ ایسا سمجھو دا کر رہا ہے تو جب وہ ریڈی نہیں ہوتا ہے تو چیرمن کیم پانچ گناہ دینے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ کہاں اور کب ملنا ہے ویجلینٹا نے سیٹ کیا ہے ادھر میں والٹ لے لوں گا اور تم ویجلینٹا کو مار دینا دونوں کے لیے اچھا ڈیل ہے نا میسٹر بینگ ریڈی ہو جاتا ہے چیرمن کیم اسی آدمی کو بولتا ہے کہ اپنی ساری آدمیوں کو اکھٹا کرو والٹ ملنے کے بعد ان سب کو مار دیں گے اگر ان کو نہیں مار ہے تو ہم سب مارے جائیں گے ادھر کینگ کو پتہ چل جاتا ہے چیرمن کیم جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر رہا ہے جیونگ بولتا ہے کہ اس کو کسی بھی حالت میں والٹ چاہیے رہے گا اس لیے وہ کر رہا ہے کینگ پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی پلان ہے کیا جیونگ سوچتا ہے سیون جیونگ کو کینگ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے پھر جیونگ کے آنے پہ وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو آج کت تم نے کلاس کیوں میس کیے آج نہیں کرنا چاہیے تاہ پہلے سے بہت کلاس میس ہو چکا ہے تمہارا ایکسیڈنٹ کے قارن ایسے افیسر نہیں بن پاؤگے تم لوگوں کو بدلنا چاہتے تھے نا ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے اس لیے کل سے کلاس میس مت کرنا جیونگ اس کی بات سن کر پھر اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی مام کی فوٹو دیکھتا ہے ادھر چوئین نم کے فونرل پہ جاتا ہے پھر وہ اپنے گھر جاتا ہے یہ دونوں سے ملنے پھر وہ لوگ کو کھانا کو دیتا ہے تو وہ لوگ بڑا خوش ہو کے کھاتے رہتے جب وہ لوگ آدھا کھا لیتے تب چوئین پوچھتا ہے اچھا ہے نا وہ لوگ بلتے کہ ہاں بہت اچھا ہے تو وہ بولتا ہے کہ فریقہ نہیں ہے وہ لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں اگلی صبح چیئرمن کیم ریڈی ہو کے نکلتا ہے ادھر مسٹر بانگ مسٹرائی کو بولتا ہے کہ نہ آ کے تیار ہو جاؤ ویجیلنٹا کو تمہیں چاہیے ہم تمہارا ایکسچینج کریں گے والٹ سے اس لئے تیار ہو جاؤ یہ سنگے وہ ہسنے لگتی ہے اور بولتی سیچویشن دیکھ کے اچھا لگا ادھر چیئرمن کیم اور اس کے لوگ صبح سے ریڈی ہو جاتے سٹیڈیوم کے باہر اس کے آدمی سب لوگ کو مارکے سیسٹیوی روم پہ قبضہ کر لیتے جدر سے پورا سٹیڈیوم پہ نظر رکھ سکتے تھے پھر شام ہوتے ہوئے وہ لوگ کو ایک بلیک ہوڑی والا بندہ دیکھتا ہے تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی ویجیلنٹ آ گیا بھر تب بھی پیچھے سے سارے لوگ بلیک ہوڑی پہن کے ہی آتے رہتے ہیں کیونکہ سٹیڈیوم کی آوریینس کا تھیم ہی وہی رہتا ہے یہ دیکھ کے چیرمن کنگ جیونگ کو گالی دیتا ہے ادھر اس بیر میں جیونگ اور کینگ اندر آتے ہیں اور وہ لوگ کے پیچھے سیون بھی آتا ہے ادھر میسٹر بینگ پہنچتا ہے وہاں پہ سب لوگ کو دیکھ کے میسٹر بینگ بولتا ہے کہ بھیجیلنٹ آ تو زیادہ سمارٹ نکلا جتنا میں نے اس کے سوچا تھا سیوٹر پوچھتا ہے کہ یوٹن لے لو کیا وہ بولتا ہے کہ نئی ہمیں پرامیس پڑا کرنا ہوگا چلتے لو پھر آگے جا کے وہ میسٹر کو بولتا ہے کہ جب تم بیجیلنٹا کو دیکھو تو رک جانا کچھ بھی مت کرنا پھر اس کو سیوڈل کے ساتھ اندر بیشتا ہے چیرمن کیم کے لوگ سٹیوی میں دیکھ لیتے ہیں اور چیرمن کیم کو رپورٹ بھی کر دیتے ہیں سیوڈل کو اندر جانے اسے رکتے ہیں کیونکہ وہ بلیک ہوڑی نئیت بینہ تھا تو سیوڈل اس لوگ کو پیسہ دیتا ہے اور بلیک ہوڑی بین کے اندر جاتے ہیں اوپر سے یہ دونوں دیکھ لیتے ہیں اور ادھر سے چیرمن کیم کے لوگوں کو اندر آتے ہوئے بھی دیکھ لیتے ہیں پھر پہلے کا دکھاتا ہے جہاں کیاں جی آنگ سے پوچھا تھا کہ کوئی پلان ہے کیا تو وہ بولتا ہے کہ چیرمن کیم مجھے مسٹر بینگ کو اور ای آنگ کو ماننے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کے پاس یہی راستہ برستہ ہے زندہ رہنے کا اس لئے جب لڑائی شروع ہوئی گی تو چیرمن کیم کو فسا کے اندر لے کے آنا تاکہ سب ایک ساتھ رہے اندر فنشن چالو ہو جاتا ہے سیدول اور مسٹر بینگ میں گھستے ہیں چیرمن کیم اور مسٹر بینگ بھی اندر آ جاتے ہیں اب سب انتظار کرتے ہیں ویجلینٹا کے سامنے آنے کا آگے کیا ہوتا ہے نیکس پارٹ میں ضرور دیکھیں ابھی تک ہم نے دیکھے کہ سب لوگ سٹیڈیوم پہنچ گئے تھے تو مسٹر بینگ سمجھ جاتی ہے کہ یہی ویجلینٹا ہے تو سیوڈ اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے ماننے جی آنگ پیچھے سے مسٹر بینگ یہ دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے تو چیرمن کیم بولتا ہے تو کون ہے وہ بولتا ہے کہ میں ڈیویل جو تجھے پکڑنے آیا ہوں پھر وہ اس کی آدمیوں سے لڑتا ہوئے بھاگتا ہے سیمپلی وہ سالے لوگوں کو ایک جگہ اکھٹا کرنا چاہتا تھا پھر ایک فلیش بیک دکھاتا ہے جہاں کینگ بولا تھا کہ مطلب میں اور تم ملکے سارے لوگ کو ٹھکانے لگیں گے مزا آئے گا پھر تو جی یونگ بولتا ہے جب لڑائی شروع ہوگی تو چوئن اور پریسیڈن یوم بھی آئے گا کیونکہ میس چوئن لائف سٹریم کرے گی پھر ادھر دکھاتا ہے کہ جی یونگ اور میس چوئن سیڈل سے بھاگ کے گاری کے پیچھے چھپ جاتے ہیں پھر جی یونگ میس چوئن کیوں کیمرہ دے کے بولتا ہے کہ نائف سٹریم کریے وہی طریقہ ہے یہ لوگ کو پکرنے کا پھر سرد ان کو اپنے پیچھے بھاگوا کے بس کے اوپر سے لڑتا ہے پھر میسٹر بینگ آ کے جی یونگ کو زخمی کر دیتا ہے پھر وہ لوگ سب سے لڑتا ہے اور میس چوئن شوٹ کر کے نائف جاتی ہے اور بولتی ہے کہ بریکنگ نیوز ویجلنٹا نے ابھی کرپٹو والٹ لیا تھا آج وہ وہی ہٹمن سے لڑ رہا ہے جو ایک پولیس والے کو مارا تھا چوئن یہ نیوز دیکھتا ہے اور ریڈی ہو کے نکلتا ہے اور ساتھ میں وہ دونے گنڈے بھی اس کے ساتھ آتے ہیں ادھر یہ لوگ لڑتے رہتے ہیں تب ہی پیچھے سے کینگ چیرمن کیم کی لوگوں کو لے کے آتا ہے میسٹر بینگ بولتا ہے واؤ ایک اور ویجلنٹا وہ بولتا ہاں اور اور بھی ہوئیں گے میس چوئن سب ریکارڈ کرتی ہے کینگ جی یونگ کے پاس پہنچتا ہے تب چیرمن کیم اپنے آدمیوں کو آرڈر دیتا ہے کہ سب کو ختم کر دو ایک اصلی فائٹ شروع ہو جاتی ہے سب کے بیچ میں میس چوئن بولتی ہے دیکھ رہے ہو آپ سب چیرمن کیم اور سیول فیچر کے لوگ ویجلنٹا کو مار رہے ہیں ابھی یہ لوگ بینہ کوئی کانون کے لڑ رہے ہیں وہاں پریسیڈن ایوم چیف کے ساتھ دینر کرتا رہتا ہے چیف اس کی کام سے خوش ہوگی اسے سپورٹ کرنے والے تھے تب ہی چیف کا ایک آدمی آکے بولتا ہے کہ سر سٹیڈیم میں چیرمن کیم اور ویجلنٹ آن لڑ رہے ہیں اور میس چوئن لائف دکھا رہے ہیں یہ سنکے چیف شاک ہو جاتا ہے اور بھڑک کے پریسیڈنٹ کو بولتا ہے کہ تم نے میس چوئن کو ٹھکانے نہیں لگا ابھی تک ابھی کیا بھی جاؤں یار سے اور ٹھکانے لگاؤ جنتی جاؤں پریسیڈنٹ وہاں سے سٹیڈیم کیلئے نکلتا ہے جیونگ کنٹینیو سب سے لڑتا ہے مسٹر بینگ بھی چیرمن کیم کے آدمیوں سے لڑتا ہے جب جیونگ بہت زیادہ گھائل ہو کے تھد جاتا ہے لڑ نہیں پاتا ہے تو میس چوئنگ دھیان بٹکانے کے لیے بہا نکل کے چلاتی کی پاگل کہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے ویجلنٹہ کے پاس تمہارا کیپٹو وائلٹ ہے تو اگر وہ مر جائے گا تو کیسے ڈون پاؤگے اور کیمرہ بھی دکھاتی ہے تو چیرمن کیم اپنے آدمیوں کو بولتا ہے کہ ایسے کیا دیکھ رہے ہو جاؤ پکڑو اسے مسٹر باگتی ایفی جیونگ اس کو بچا کے بس میں بھیجتا ہے بڑ تب بھی وہاں پر سب لوگ آ جاتے ان سے لڑتا ہی رہتا ہے مسٹر سب کچھ ریکارڈ کرتی رہتی ہے باہر کینگ سیدول سے لڑتا ہے اور یہ گنڈے سیدول کو مارتے ہیں تب ہی چوئن اپنی کار لے کے انٹری مارتا ہے کہ ساتھ سیدول کو کروں گا مسٹر بینگ اپنے آدمیوں کو دیکھ کے بولتا ہے کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو جاؤ پکڑو چوئن کو بڑ وہ لوگ کو پتہ ہے کہ چوئن کیسا ہے اس لئے وہ لوگ بازی نہیں پلٹتے پولیس کی بات سن کے بھی چیرمن کیم سب کو بولتا ہے کہ کیا کر رہے ہو مار دو سبی کو مار دو پھر اس کے آدمی لوگ واپیس مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں چیرمن کیم بس میں گھس کے جیونگ کو پنچ مارتا ہے اور اسے چاکو سے دیکھتا ہے کہ وہ کینگ نہیں ہے بلکہ سیون ہے وہ اس کا خون روکتے ہوئے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں کیوں آئے ہو تم وہ پوچھتا ہے تمہارا کیا تم کیا کر رہے ہو ادھر تب ہی وہاں تین چار پلیس کی گاری پہنچتی ہے جیونگ میس چوئن کو بولتا ہے کہ پلیس سیونگ کو ہسپیٹر لے جائیے سیونگ جیونگ کو بولتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم جو بھی کرو گے وہ صحیح کرو گے تب ہی پیچھے سے چیارمن کیم بھاگتا ہے اس کے پیچھے مسٹر بینگ بھاگتا ہے پھر جیونگ میس چوئن کو سیونگ کے بھروسے رکھ کے اس کے پیچھے جاتا ہے اسے جاتے ہوئے چوئن دیکھ لیتا ہے وہاں چیارمن کیم جان بچا کے بھاگتا ہے اس کے پیچھے مسٹر بینگ بھاگتا ہے اس کے پیچھے جیونگ اور کینگ بھاگتے ہیں اور وہ لوگ کے پیچھے چائرمن کم کے لوگ بھاگتے ہیں آگے جا کے کینگ جی یونگ کو بھیج کے وہ سب اپنیوں سے لڑتا ہے وہ لوگ کو روک کے یہاں چائرمن کم اور میسٹر بینگ لڑتے ہیں پیچھے سے جی یونگ آگے وہ لوگ سے لڑتا ہے جی یونگ بولتا ہے کہ آج ہم سب یہی مریں گے کوئی بچ کے بہاں نہیں جائے گا میسٹر بینگ بولتا ہے ایسے بول رہے ہو جیسے تم کوئی ہیرو ہو تب ہی پیچھے سے چائرمن کم آگے بولتا ہے ناٹک کرنا بند کرو کریمین لوگو جیسے تمہارا کوئی دکھ بری کہانی ہو تم سب اریسٹ ہوتے ہو تب ہی مرنگ چائرمن کم سے لڑتا ہے اور جی یونگ چائرمن کم سے لڑتا ہے دونوں چائرمن کم اور مرنگ آئیل ہو جاتے تب ہی پھر وہاں کسانے دروازے بند ہو جاتے اور اوپر سے پریسیڈنٹ تعلیو مارتے ہوئے بولتا ہے کیا نظارہ ہے میں نے بولا تھا پریسیڈنٹ بولتا ہے چھو بیٹو اور اس کو گولی سے مار دیتا ہے پھر بولتا ہے کہ میں نے تمہیں زندہ رکھا جب تمہیں مارن دینا چاہیے تھا اس کی وجہ سے آج مجھے یہاں پہنچنا پڑا سب پر رینڈم لی بندگ چلانے لگتا ہے جب اس کی گولی ختم ہو جاتی ہے تب وہ وہاں کے پانی کے ٹنکر کو کھول دیتا ہے جسے پریشر میں پانی نکلتا ہے اور دیکھتے دیکھتے پورا ایریا پانی سے بھر جاتا ہے یہ لوگ سب ساس لینے کے لیے اوپر آتے ہیں تب ہی پریسیڈنٹ گن میں گولی لوڈ کر کے مارنے لگتا ہے وہ لوگ گولی سے بچنے کے لیے پانی کے اندر تہننے لگتے ہیں اندر چوین جیونگ کو اشارہ کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے اوپر جانے میں جیونگ اوپر جا کے پریسیڈنٹ کو مکے پہ مکے مارتا ہے پیچھے سے اسے چوین رکتا ہے اور پریسیڈنٹ کو بولتا ہے کہ آپ ارسٹ ہوتے ہو نام کے مردن کے لیے اور گینگ کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے وہ بولتا ہے کیا بول رہے ہو یہ ویجلنٹا ہے اس کو ارسٹ کرو نہیں نہیں اس کو ماری دو میں تم کوئی نام دوں گا اس کو ماننے کا یہ سن کے جیونگ مانے جاتا ہے تو چوین اسے رکتا ہے سمجھاتا ہے بس کرو حمد سے کام رو تمہیں کچھ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پریپوزیشن ہی جھوٹا ہے میس چوین ریپورٹ لکھے گی اس پہ تو ساری دنیا کو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا پریسیڈن ایوم نئی وال کو کانون سزا دے گا پریسیڈن بربراتا رہتا ہے کہ نئی نئی اس ویجلنٹا کو مارو سنائی نہیں دے رہا ہے کیا جیونگ پھر مانے جاتا ہے تو چوین بولتا ہے میں پروف کر کے دکھاؤں گا کہ کانون چاہے کیسا بھی ہو وہ وہی کرتا ہے جو صحیح ہوتا ہے تو بھی میسٹر بینگ آتا ہے اور بوتا ہے کہ مجھے پیسے دینے والے ہی مر جائیں گے تو پیسے کسے لوں گا ہم نے جو شروع کیے اس کو ختم کرنا چاہیے پھر وہ چاکو جیونگ پہ فے کے اس سے لڑتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا کے پریسیڈن اپنی گن سے تینوں کو گولی مارتا ہے ایک ایک کر کے جیونگ ہمت کر کے اس کے پاس جاتے تو واپس سے گولی کھاتا ہے تو چوین زور سے چھلناتا ہے بٹ پریسیڈن کی گولی ختم ہو جاتی ہے تو چوین اسے موقع پہ موقع مارتا ہے پیچھے سے میسٹر بینگ جاتا ہے چوین کو مانے تو جیونگ اسے روک کے اس کے ہی جاپو سے اسے مار دیتا ہے سب اتنے گھائل ہو جاتے گی سب وہیں پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ در میسٹر سیونگ کو ایمبلنس میں بھیج دیتی اور سارے گنڈے کو پولیس لے جاتی ہے پھر دکھاتا ہے کہ میسٹر سیونگ سے وہ پوچھتا تو پہلے کیوں نہیں ریپورٹ کی وہ بولتی مجھے خود ہی پہلی بار پتا چلا تھا وہ بولتی پہلی بار یا تم اس کے ساتھ مل کے کام کر رہی تھی وہ بولتی میں بھی بڑے لوگوں کو سزا دینا چاہتی تھی یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے نا تم بھی اور بہار کے لوگ بھی بہار چیف پولیس والے سے بات کرتا رہتا ہے اس کو جب معلوم پڑتا ہے کہ میسٹر اس سے زیادہ نہیں جانتی تو اس کو چھوڑ دینے کی پرمیشن دے دیتا ہے پولیس والا بولتا ہے کہ اگر میسٹر آئے کو چھوڑ دیں گے تو پولیس سب ہی عزت خراب ہو جائے گی جو اس نے پریسیڈنٹ کے بارے میں لیکھی ہے اس پہ چیف بولتا ہے کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گا ادھر کینگ کو خوش آتا ہے تو وہ خود کو اپنے گھر میں پاتا ہے اٹھنے کے بعد جیونگ کو ڈھونگتا ہے وہ اپنے سیکریٹری سے پوچھتا ہے کیسا رہا سب ٹھیک ہے وہ پولتا ہے کہ میں نے جیونگ کو اسپیٹل میں ایڈمٹ کر دیا ہوں اور سارے سنسٹیوی فوٹیرز ڈیلیٹ کر دیا ہوں بٹ کچھ عجیب ہوا ہے وہ پوچھ تھا کیا تو وہ ٹیوی پہ بتاتا ہے جہاں تیسرا دوست بولتا رہتا ہے کہ سیونگ ہمیشہ ایک اچھا پولیس آفیسر بننا چاہتا تھا جو لوگوں کی مدد کر سکے اب بات تھوڑی بدل گئی ہے کیونکہ وہ جو ویجلینٹا جو ہے کینگ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ضرور میس چوئی نے نیوز بنائی ہوئی کہ سیون جو مر گیا ہے اس کو ویجلینٹا بول دیتا کہ جیونگ اچھے سے جی سکے کینگ بلتا ہے اچھا کی میس چوئی نے اب میں اور جیونگ واپس سے سزا دے سکتے ہیں بڑے لوگوں کو اس کا سیکریٹری بولتا ہے کہ آپ کو ابھی آرام کرنا چاہیے وہ بولتا ہے کہ بہت مشکل سے ہم نے بتایا ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اگر پھر کچھ ہوگا تو شیئر ہولڈر لوگ نہیں چھوڑیں گے وہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا دن آرام کرنا ہوں گا پرامیس ادھر جیونگ سیونگ کی فوٹو دیکھتا ہے پیچھے چو ین اور میس چوئی بات کرتے ہیں جیدر میس چوئی پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جیونگ یہ سب کو ایکسپٹ کرے گا اگر کام لیگا لے تو اچھا ہے اور ان لیگا لے تو برا اگر میں سچا ہی سب کو بتا دیتی تو کیا یہ کانون جیونگ کو سمجھتا یا پھر اس کو بہیانک کریمینل مانتا جس میں سیونگ بے فالتو مرا گیا میں ڈیڈی ایک سیول سیرونٹ تھے جو سوسائٹ کر لیا تھے جب ان کا انویسٹیکیشن ہو رہا تھا کرپشن کے ماملے میں حالانکہ ان کو فسایا گیا تھا کوئی بھی ریپورٹر سچ کو نہیں بتا رہا تھا اس لیے میں ایکسائٹڈ ہو گئی تھی جب ویجلینڈا آیا تھا تو اس کے ذریعے میں دنیا میں بدلاؤن کرنا چاہتی تھی مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں میں کچھ تو کامن ہے ویجلینڈا کبھی گائب نہیں ہو سکتا یہ سنکے چوین چلا جاتا ہے پھر جیونگ بیٹا رہتا ہے تبھی نیوز آتا ہے کہ ویجلینڈے نے بتائی تھی کہ پریسیڈن ای اوم سیونگ کے ساتھ ہے بٹ ابھی سامنے آیا ہے کہ انہیں تو کریمنل سے آخری دم تک کا لڑے ہیں اور اسی دوران ان کی دیت ہو گئی ہے اس لیے چیو ان کو پروموٹ کر رہی ہے یہ سنکے جیونگ کو بہت گصہ آتا ہے پھر پولیس انیورسٹی کا دکھاتا ہے جہاں سب پولیس والے بننے والے ہیں اور اس کی قسم تیسرا دوست پڑھاتا ہے سب کو سبھی لوگ قسم لیتے ہیں بڑھ جیونگ نہیں لیتا ہے وہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے اسے ویسے کرتے پروفیسر دیکھ لیتے لاز پر پریسیڈن کو سلیوٹ بھی نہیں کرتے کیونکہ ابھی بھی دنیا بڑے لوگوں سے بھری ہے اور گناہ کرنے والے ختم نہیں ہو رہے تو کیا جیونگ واپس سے اپنا کام شروع کرے گا ویجلنٹا والا یا پھر ایمانداری کے ساتھ کانون کے حساب سے پولیس کی نوکڑی کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائے اور اسی کے ساتھ ڈراما ختم ہو جاتا ہے سو آپ کو کیسا لگا ڈراما اور کیا آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہو سیزن ٹو کا کمنٹ میں مجھے بتائے اگر ڈراما اچھا لگ رہا ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس شیئر کریں ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں بائی ٹیک کیر